اسلام علیکم لسنرز امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے لسنرز آج کی کہانی ایک الگ طرز کی کہانی ہے اور بڑی ہی دلچسپ بھی اور پرسرار بھی تو آئیے شروع کرتے ہیں مکان دیکھنے میں پہلی نظر میں اچھا لگا یہ ایک کنال کے رکھے پر پھیلا ہوا دو منصرہ مکان تھا جس میں آگے کی بجائے اکپی حصے پر لان بنا ہوا تھا جس میں آم، لیمون اور مٹھے کے درخت تھے مکان کے بیرونی حصے میں گیراج تھا اور اس کے ساتھ تھوڑی سی جگہ پر ایک مختصر لان بنا ہوا تھا مگر اقلی اور اقبی حصے کے پوتوں اور درختوں کی حالت ازار بتا رہی تھی کہ اس کی کافی عرصے سے دیکھ بھال نہیں کی گئی اسٹیٹ ایجنٹ کبیر بھائی نے کہا ذرا دیکھئے تو سہی کتنا بڑا اور کشادہ ہے کمرے ہوادار ہیں اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اطراف میں گلی دونوں طرف ہے ورنہ لوگ تو بس دیوار کے ساتھ دیوار ملا کے بنا دیتے ہیں دو بیڈ روم جن کی بڑی بڑی کھڑکیاں پچھلے لان میں کھلتی تھی ٹی وی لاؤنج ٹرائنگ روم اور اسٹور اور خصوصاً کچن بہت کشادہ تھا میرا خیال ہے کہ تمہاری ماما کو سب سے زیادہ کچن پسند آئے گا میں نے بیٹے سے سرگوشی کی اب یہ دیکھ لیجے کہ یہ میرا کمرہ ہوگا علیدہ بیڈ روم اس نے فورا نہیں اپنی فرمائش تاغ دی اور تمہارے دوسرے بہن بھائی میں نے اسے کھورا وہ جو ڈرائنگ روم کے ساتھ اسٹیڈی روم ہے نا اس کو بیٹ روم بنا دیجے گا بچوں کا اس نے فورا نہیں مشورہ دیا اچھا اچھا اس کو بعد میں دیکھیں گے پہلے پورا مکان تسلی سے دیکھ لیں میں نے جواب دیا اور اوپر کی منزل میں کیا ہے میں نے اسٹیٹ ایجنٹ کبیر بھائی سے پوچھا وہ یہ دیکھے بغیر کہ ہم ان کی باتوں میں دلچسپی لے رہے ہیں یا نہیں مسلسل مکان کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے تھے ہم ہم کبیر بھائی نے چھت کی طرف دیکھا اور کہنے لگے اوپر کا پورشن خالی ہے کبھی کبھی مالک مکان آتے ہیں تو وہ رہ لیتے ہیں مالک مکان کہاں رہتے ہیں میں نے پوچھا وہ تو برطانیہ میں رہتے ہیں کبیر بھائی نے بتایا پھر رینٹ ایگریمنٹ کس سے ہوگا میں نے فوراں پوچھا کبیر بھائی بولے وہ تو میں کروں گا میرے پاس مکان کے تمام معاملات کے لیے اٹانی لیٹر موجود ہے اچھا میں نے فوراں دوسرا سوال پوچھا پھر کرایا ہر ماہ آپ کو دیں گے آپ تو بس مجھے کمیشن دیں گے باقی کرایا اور ایڈوانس ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا کریں ہر ماہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ وہ اوپر کون ہے سرمت نے پوچھا اوپر میں نے ابھی بتایا کہ اوپر کبھی کبھی مالک مکان جب بطن باپس آتے ہیں تو وہ رہتے ہیں یا پھر ان کا کوئی عزیز رشتہ دار مگر ان کے آنے جانے کی آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کبیر بھائی بولے اچھا وہ کیسے میں نے دلچسپی سے پوچھا شاید آپ نے خور نہیں کیا مکان کے داخلے کی دو انٹرنیس ہیں اور اوپر جانے کا راستہ بلکل الگ ہے آپ مزے سے رہیے آپ کو کسی اور سکیا کبھیر بھائی نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا تو پھر کرایا کیا ہوگا میں نے کہا فائنل بتا رہا ہوں نہ ایک پائی کم نہ زیادہ پندرہ دن کا میرا کمیشن نہ ایک پائی کم نہ زیادہ کبھیر بھائی نے جواب دیا پچیس ہزار پچیس ہزار میں نے اور سرمت نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا آپ لوگ مشورہ کر لیں کبھیر بھائی نے کہا اور جا کے باہر کھڑے ہو گئے سرمت نے کہا پاپا ہم تو دس مر لے کے اٹھارہ ہزار دے رہے ہیں یہ تو پورا ایک کنال ہے مگر پیسے بھی تو دیکھو میں نے نرمی سے کہا پورے سات ہزار زیادہ ہیں پاپا بجلی کا بل بھی تو زیادہ آتا ہے وہاں ہم اوپر والے پورشن میں ہیں ایسی کے بغیر تو گزارا نہیں ابھی پچھلے مہینے کا بل بھی تو چودہ ہزار اوپے آیا تھا جب دن رات ایسی چلا ہوگی تو یہی ہوگا میں نے اسے یاد تلایا مگر یہاں بجلی کی بچت ہوگی اس نے فوراں کہا وہ کیسے کیا یہاں بل آدھا آئے گا میں نے سوال کیا بلکل دیکھیں یہاں کتنی تھندک ہے نیچے کا پورشن ہے اگر ایسی چلانا بھی ہوا تو رات میں تھوڑی دیر چلائیں گے یہ تو تقریباً تھندہ تھندہ سا لگ رہا ہے سروت نے فوراں پلاننگ پیش کر دی اس کو تو ویسے بھی گھر بھی بہت زیادہ لگتی تھی ہاں مگر پہلے تمہاری امی کو دکھا لیں میں نے دلی دل میں اس کی حساب فہمی پر تات دی ہم دونوں باہر نکل آئے مختصر سے اعلان میں گھاس کا بھی بڑی ہوئی تھی ہاں تو پھر کیا رہا کبیر بھائی نے اپنا سکریٹ ایک لمبا سا کش لے کر نیچے پھیکا اور جوتے سے مسل دیا مکان تو اچھا ہے لیکن گھر والوں کو دکھائے بغیر آخری فیصلہ ممکن نہیں میں انہیں دکھا دیتا ہوں فون پر فائنل کر لیں گے لیکن لیکن کیا کبیر بھائی نے تیزی سے میری بات کارتے ہوئے پوچھا یہ لیکن کی کیا ارچن ہے میں نے کہا آپ کو مالی کے مکان سے میری بات کرانی ہوگی کبیر بھائی نے چھٹکے بجاتے ہوئے فوراں کہا مشکل نہیں آپ انہیں دفتر آ جاؤ ٹوکن لے کے میں ہاتھ کے ہاتھ بات کرا دوں گا میں نے پوچھا ایڈوانس تین مہینہ کا کرایا ایک ماہ کا رننگ رینٹ اور میرا کمیشن ملا کے ایک لاکھ بارہ ہزار پانسو پلس اس ٹام پیپر پانسو روپے نہ ایک پائی کم نہ ایک پائی زیادہ کبیر بھائی کے پاس سارا حساب کتاب تیار تھا اور پانی کی کیا پوزیشن ہے میں نے اچانک پوچھا کیونکہ ہم جس علاقے میں تھے وہاں پانی کے اوقات مقرر تھے صبح سات بجے سے دس بجے اور شام پانچ بجے سے دس بجے تک اور موٹر کے بغیر پزارا نہیں تھا ادھر پانی کی کوئی ٹینشن نہیں موٹر چلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی پانی چیتے کے معافی دوڑتا ہے شوں کر کے چڑھتا ہے اوپر انہوں نے ہاتھ لہرہتے ہوئے بتایا اچھا ہم پھر زہر کی نماز کے بعد آتے ہیں میں نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں کبیر بھائی نے بھائی نکل کر گیٹ بند کرتے ہوئے جواب دیا ہم دونوں اپنے ڈبے میں بیٹھ گئے کبیر بھائی ہاتھ لاتے ہوئے موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے چلے گئے پاپا بس اب لے ہی لیں میں تو تنگ آ گیا ہوں اس گرمی میں مکان ڈھونتے ڈھونتے اس کا گندومی رنگ دھوپ کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور ماتے پر پسینے کے کترے چمک رہے تھے چلو تھوڑی سی سہمت اور کر لو اور ابھی لا کے اپنی امی کو گھر دکھا دو میں نے ہائی روف کا دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا اچھا سرمت نے خوشی سے دانت نکالے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا اب آگے بھی بڑھو میں نے ہستے ہوئے کہا سرمت نے ہستے ہوئے گاڑی آگے پڑھا تھی کھر جا کے کھانا وغیرہ کھا کے میں نے زہر کی نماز پڑھی اتنے میں تینوں بچے بھی اسکول سے باپس آگئے رخصان نے کہا جلدی سے کپڑے بدل کے کھانا کھاؤ پھر چلنا ہے کہاں سب سے چھوٹے موہد نے چوتہ اتار کے ہوا میں اچھالا ہم کہاں جا رہے ہیں نئے گھر کو دیکھنے سرمت میں چوتہ کیج کرتے ہوئے کہا سلی کسے چیزیں رکھا کرو سلی کا کہاں ہے کس پر رکھوں موہد نے حیرت سے سوال کیا ماہین اس کی بات سن کے ہسنے لگی آہد نے پوچھا کیا وہ گھر نیچے کا ہے ہاں میں نے چواب دیا پھر تو گرمی کم ہوگی اس نے جلدی سے کہا مجھے معلوم تھا کہ بچے گرمی سے بہت پریشان تھے حالت کی خرابی کی وجہ سے ہمیں اپنا مکان فروغ کرنا پڑا تھا مگر بچے اس کے عادی تھے اب باتیں بنانا بند کرو اور جلدی سے کھانا کھا کے ریڈی ہو جاؤ رخصان نے بچوں کو ڈاٹا نئے مکان کی خوشی میں سب نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور تیار ہو گئے ہم نیچے اترے تو مالک مکان اپنی گاڑی کا دروازہ بند کر رہے تھے انہوں نے فوراں پوچھا کہاں چلی بارت اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتا سرمد نے کہا شادی کو دیکھنے اتنی دوپہر میں کس باگل نے شادی رکھی ہے رو صاحب نے حیرت سے پوچھا ہمارے پرانے مالک مکان نے اہد نے اتمنان سے جواب دیا سبچے ہسنے لگے سرمد نے گاڑی آگے بڑھا دی پہلی ہی نظر میں سب کو مکان پسند آ گیا پچیس ہزار میں تو بلکل برا نہیں رخصان نے اندر داخل ہوتے ہی فیصلہ سنا دیا ماہین نے کہا پاپا اب کتنا مزہ آئے گا اور میں تو اچھلوں گا مہد نے اچھلتے ہوئے کہا رو فنکل تو ہر اچھل پر چلاتے تھے اس کی بات اتنی معصومانہ تھی کہ ہم سب ہی ہسنے لگے میں ایک پرانی سی پلاسٹک کی کوسی پر بیٹھ گیا تو ٹی وی لاؤنج میں پڑی تھی اور باقی گھر دیکھنے لگے دیکھیں بیٹروم کی صرف تمام دروازے شیشے کے ہیں اور شیشے بھی ایسے کہ آر پار نظر نہیں آتا بڑے شوق سے بنوایا ہے مکان کیا مالک مکان اوپر رہتے ہیں رخصان نے اے کی سانس میں مکان پر رائے دیتے ہوئے سوال بھی کر ڈالا میں نے بتایا کہ مالک مکان باہر دیتے ہیں اور اوپر کبھی کعباری کوئی آ جاتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ مالک مکان سے جان چھوٹی میں تو کہتی ہوں بس فورا نیل لے لیجھے بغیر پنکے کے بھی اس مہینے میں بھی کتنا سکون ہے ماما پنکے لگے ہیں چلاوں مائن نے آگے پڑھ کے پنکے کا سویچ آن کر دیا اللہ کتنی تھنڈی ہوا ہے مائن نے کہا وہاں پنکہ چلاو تو لگتا ہے کہ چولے کی آنچ نکل رہی ہو ہاں میں نے کہا پچھل اعلان میں عام کا بڑا سا درخت ہے اور کیریان لگی ہوئی ہیں بہت نے آکے متعلق کیا اچھا واقعی کیریان ہیں مائن باہر کی طرف دھوڑی کیری کا نام سنکے موہ میں پانی بھرایا چٹوری کہیں کی رخصان نے خصے سے کہا اور خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ کبیر بھائی کی سٹیٹ ایجنسی میں جا کے بیٹھ گئے کبیر بھائی نے سب کے لیے تھنڈی بوتلیں مکوا لیں میں نے جیب سے پانچ ہزار روپے نکالتے ہوئے ان کی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا آج بیس تاریخ ہے آپ یک ان سے ایکریمنٹ پنوا لیں اچھا اچھا جی مبارک ہو کبیر بھائی نے پانچ ہزار روپے اٹھا کے جیم میں رکھے میں بادے کی مطابق آپ کی بات مالک مکان سے کروا دیتا ہوں انہوں نے جیب سے کون نکالا اور پارٹ سیپ پر کال کرنے لگے ذرا ہی دیر میں مالک مکان سے بات ہو گئی اور معاملہ تیپ آ گیا میں نے کہا آپ کو کل میں بقایا رقم دے دوں گا اور ایگریمنٹ بھی سائن ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کبیر بھائی نے فوراں کہا ہم لوگ بواپتی کے لیے کھڑے ہو گئے راستے میں رخصان نے کہا روپ صاحب کو ابھی نوٹس دے دیں کہ ہم مکان خالی کر رہے ہیں ہمیں ہمارا ایڈوانس واپس کرتے ہیں اچھے شام کو کہہ دوں گا اس وقت تو چار بج رہے ہیں میں نے جواب دیا بچے بڑے خوش تھے آہد نے فوراں ہی آئس کریم کی فرمائش کرتی ہم لوگ راستے سے آئس کریم کھاتے ہوئے واپس آ گئے گھر پہنچتے ہی رخصان نے ہنگامی اگتماع شروع کر دیئے سرمت کی ٹوٹی لگی کہ گتے کے کارٹن لے کے آئے تاکہ پیکنگ شروع کی جائے ماہن کو ساری کورس کی کتابیں اکھٹی کرنے کا آرڈر مل گیا میں نے کہا یہ ساری تیاریاں ایک طرف پہلے مجھے چاہے گا ایک کپ بنا دو ابھی لیں لخصان نے تے کرتے ہوئے کپڑے اسی وقت چھوڑ دیئے اور کچن کی طرف چلی گئی شام کو میں نے روو صاحب کا دروازہ کھٹ کٹ آیا انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا ایک تو آپ کے بچے اس قدر اچھل کود کرتے ہیں کہ دوپیر میں سونا محال ہو جاتا ہے اور پھر ہر وقت سامان کی اٹھا پٹا آخر آپ لوگ سکون سے کیوں نہیں رہتے بات یہ ہے کہ روو صاحب میں نے کہنا شروع کیا اجی چھوڑیے روو صاحب نے فورا نہیں میری بات کٹی اصل میں مالک مکان آپ کو اچھے مل گئے ہیں نا کوئی اور کھڑوس مالک مکان ہوتا تو وہ کھڑے کھڑے ہاتھ پکڑ کے باہر نکال دیتا چلو یہاں سے اپنا راستہ نہ پو مجھے بہت برا لگا میرے پیچھے کھڑے سرمت نے کہا ٹھیک ہے انکل آپ ہمیں نکال دیں ہم چلے جاتے ہیں کیا روو صاحب کا مہم حیرت سے کھل گیا کہت کیا مطلب روو صاحب اس سے پہلے کہ آپ ہمیں کان سے پکڑ کر نکالیں ہم خود ہی نکل جاتے ہیں برائے مہربانی ہمارا ایڈوانس واپس کر دیں میں نے جواب ان کہا ان کی بے تکی گفتگو سے مجھے بہت رنج پہنچا تھا نوے فیصد مالک مکان کا کرایہ دار سے رویہ نہایتی نہ روا ہوتا ہے کہت کیا کیا کہہ رہے ہیں میں تو بس مزاکی کر رہا تھا لیکن انکل ہم مزاک نہیں کر رہے پاپا اب مجھے یہاں نہیں رہنا سرمت نے مجھے دیکھا اور اوپر چلا گیا ارے آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر آ جائیں روو صاحب نے سملتے ہوئے کہا نہیں روو صاحب آپ ہمارے پیسے دیتے ہیں جب میرے بچے ہی یہاں نہیں رہنا چاہتے تو میں کیسے رہ سکتا ہوں میں نے بے روخی سے کہا اور روو صاحب کو خکا بکا چھوڑ کے اوپر چلا آیا وہ کھلے دروازے میں کھڑے رہ گئے میں نے اوپر پہنچ کے زور سے کہا چلو سامان پیک کرو روو صاحب نے ہمیں گھر سے نکال دیا ہے اچھا پیک کرتی ہوں روخ سانہ نے جواب دیا اس کے چرے پر ہسی تھی یقینا سرمت نے آ کے بتا دیا تھا دوسرے دن جمعہ تھا میں نے اس سرمت میں جا کر ایکریمنٹ سائن کیا پیسے ان کے حوالے کیے کبیر بھائی نے اپنی کمیشن کے پیسے نکال کے الگ کیے اور ایک پرچی پر نمبر لکھتے ہوئے بولے جاؤ بیٹا سامنے بینک میں اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈالاؤ سرمت اٹھ کے بینک چلا گیا کبیر بھائی نے دراز سے چابیوں کا گچھا نکالا اور میں اترہ بڑھاتے ہوئے بولے لو جی مبارک ہو جا کے مکان کی صاف صفائی کروائیں اور مزے سے رہیں اور میں نے چابیوں پکڑتے ہوئے کہا اور کچھ نہیں ان دنوں کا کوئی قرائے نہیں باقی بجلی گیز سب کے بل بھرے ہیں اللہ نے انہیں بڑا پیسہ دیا ہے وہ چھوٹے دل کے نہیں اور نہ ہی مکان جلدی جلدی خالی کرانے کا کوئی مسئلہ کبیر بھائی نے ہس کے کہا اتنی دیر میں سرمت آ گیا اس نے ڈپوزٹ ڈرسید کبیر بھائی کو دی یا آپ رکھیں اور ہر ماہ کے رایہ جمع کرا دیا کریں اور اگر کوئی مشکل ہو تو مجھے فون کر دیں اچھا ہم ان سے ہاتھ ملا کے باہر آ گئے یہ دیکھو چابیاں میں نے سرمت کو چابیاں دکھائیں آدھے فا وہ خوش ہو کر ہسنے لگا ہم آج شام کو ہی آ جائیں گے اور صفائی وغیرہ شروع کرا دیں گے ہاں جمعہ کی نماز کے بعد میں نے جواب دیا اور حیران و پریشان لقصاد اور بچوں کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی ارے آپ تو سچ پونچی ناراض ہو گئیں چلیں خود ساتھ چھوڑیں بھلا اتنی جلدی مکان دوسرا کہاں ملتا ہے لقصاد نے کہا کوئی بات نہیں باجی آپ کو آپ کا گھر مبارک کبھی قرائی کی تکلیف نہیں دی آپ کو تو آپ ہمیں کان سے پکڑ کر نکال رہے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ قرائے وقت پر نہ ملتا تو آپ تو ہمیں لات مار کے گھر سے نکال دیتی ارے چھوڑو بھی نہیں باجی پیسے دے کر پیسیتی کروانے کا ہمیں کوئی شوق نہیں رعوب بھائی سے کہیں کہ حساب کر لیں رخصاد کو سچ مچ بہت غصہ اور رنج بھی تھا میں پیچھے کھڑا تھا سرمت نے چابیوں کا بچھا ماں کو دکھایا رخصاد چابیاں دیکھ کے ہس پڑی بیگم رعوب حیران ہو گئی بھلا اس سیچویشن میں ہسنے کا کیا کام تھا آپ ہماری فکر نہ کریں اللہ آپ کو دوسرا قرائے دارت دے دیکھا رخصان نے کہا تو آپ اچانک کہاں جائیں گی بیگم رعوب نے حیرہ سے سوال کیا اللہ بڑا مصبب الاسباب ہے ایک ہر سے بندے نکالتے ہیں تو وہ کسی اور جگہ بندوبست کری ہی دیکھا رخصان نے جواب دیا اچھا بیگم رعوب نے مجدہ سی آواز میں جواب دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی وہ جاتے جاتے میرے پاس رکھ کے بولیں اب بھائی صاحب اتنی اسی بات کا برا کیا ماننا آپ نے تو بات کا بتنگڑ ہی بنا دیا وہ سیڑھیاں اتر گئیں ان کے جاتے ہی رخصان نے کہا ارے باہ جابیاں بھی لے آئے میں تو سوچ رہی تھی کہ ہم نے پیکنگ میں زیادہ ہی جلدی تو نہیں کر دی بس جمعہ کی نماز کے بعد چلیں گے اور گھر کی صفائی سے اترائی کر لیں گے میں نے کہا بچے یہ سنتے ہی خوش ہو گئے اور ان کی پیکنگ کرنے کی رفتار میں تیزی آ گئی جمعہ کے بعد ہم لوگ نئے گھر پہنچ گئے رخصان نے فون کر کے پرانی ملازمہ کنیز کو بھی بلا لیا تھا وہ سب گھر کو دھونے میں لگ گئیں سرمت سامنے سے مالی کو بلا لیا یہ گھر آپ لوگوں نہیں لیا ہے اس نے کہا ہاں جی ورنہ تم کو کیوں بلاتے سرمت نے فوراں جواب دیا تم تو بس لان کو سبردست کر دو آ گئے اور پیچھے دونوں طرف سے اچھا جی مالی نے کہا اور اپنے کام میں جد گیا پانی واقعی بہت تیز آ رہا تھا ہر کمرے میں پنکیں موجود تھے میں نے کہا الیکٹریشن کو بلوا کے صبح صبح ایسی دونوں کمروں کے اتر والو اور یہاں شفٹ کراؤ یہ تمہارا کام ہے میں نے الیکٹریشن کو پہلے ہی بلا لیا ہے سرمت میں ہستے ہوئے کہا یہاں تو ایسی کا خرچہ بھی بہت کم ہوگا رخصان نے کہا وہاں مالی پودوں کی کارڈ چھانٹ کر رہا تھا گھنٹے پر کے بعد مالی فارغ ہو گیا اس نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لگایا ہوا تھا وہ آپس میں کوئی بات نہیں کر رہے تھے بس خاموشی سے کام میں لگے ہوئے تھے میں نے اتنے خاموش لوگ کمی دیکھے تھے ورنہ مالی، ڈرائیور، دھو بھی، خان ساما بہت باتونی ہوتے ہیں دو ڈھائی گھنٹے میں آ گئے اور پیچھے دونوں لانوں کی شکلی بدل گئی پانی لگا کہ وہ دونوں چلے گئے میں گھر کے اندر آ گیا سارے بلڈ روشن تھے فرس چم چمہ رہا تھا سب نے مل کر گھر کو چمکا دیا تھا رخصار اور بچے بہت خوش تھے دو دن میں ہی سارا سامان شفٹ ہو گیا رعوب صاحب حیران و پریشان دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے رخصار نے پوچھا ہمارے پچاس ہزار جو ایڈوانس باقی ہیں وہ میں نے ہز کے کہا شاید تمہیں یاد نہیں ہے کہ پچھلے ماں ہم لوگ بل چمہ نہیں کرا سکے تھے وہ بل اور دیگر بل ملا کے پانی کے اس قیمت میں جو بچے کا وہ لے لیں گے بلکہ اسی ماں کے بعد چھ دن کے پیسے بکایا ہیں فاہ بڑے حساب کتاب کے ماہر ہیں آپ رخصانہ ہسنے لگی چند دن گھر کو پینٹ کرنے میں لگ گئے بہت سا سامان جو رخصان نے بکسوں میں پند کر کے رکھا ہوا تھا وہ باہر نکل آیا کئی چیزیں نئے گھر کی مناسبت سے خریدی گئیں میں نے کہا اس طرح تو تم میری جیف خالی کر دوگی اپنے گھر کے بعد پہلی مرتبہ گھر سیٹ کر رہی ہونا رخصان نے چائے کا کب میز پر رکھتے ہوئے کہا ورنہ پہلے تو یہی ڈل لگا رہتا تھا کہ سال ہوا تو شفٹ کرو ہاں یہ تو ہے دعا کرو کہ اس گھر کے بعد اپنے گھر ہی میں شفٹ ہوں میں نے جواب دیا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا رخصان نے بڑے اتمنان سے کہا مکان بہت برکت والا ہے اچھا بھلا وہ کیسے میں نے دلچسپی سے پوچھا رخصان بہت دینی خیالات کی حامل تھی اور دعا بزائف پر بڑا یقین رکھتی تھی آپ کو نہیں لگتا کہ اس گھر میں کتنا سکون ہے کتنی برکت ہے پورا ہفتہ ہو گیا ہے مگر سودا ختم ہی نہیں ہوتا ورنہ پہلے تو ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ مگواتے رہو یہاں دیکھیں کہ فریج بھرا کا بھرا ہی رہتا ہے بلکل میں نے سنجید کی سے کہا نہ کھاؤ تو برکت ہی برکت ہے بس آپ کو باتیں بنانے سے ہی فرصت نہیں وہ جچھ ہو گئی لڑ جھگڑ کے نخلے دکھا کہ سرمت نے ساتھ والے بیٹ روم پر قبضہ کر ہی لیا سارا دن تو سب ایک دوسرے کے ساتھ ہی رہتے تھے مگر رات میں دونوں چھوٹے بہن کے ساتھ اسٹیڈی روم جو اب پیٹ روم میں تبدیل ہو چکا تھا اس میں سو جاتے مجھے رات گئی کام کرنے کی عادت تھی میں اپنے کمرے سے نکلا تو دیکھا کہ سرمت کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا روشنی درست سے باہر آ رہی تھی میں نے سوچا کہ پہلے دستک دوں پھر سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لیٹے لیٹے سو گیا اور لائٹ بند کرنا پھول گیا ہو میں آہستہ سے کمرے میں تاخل ہوا سرمت سو نہیں رہا تھا بلکہ اپنے بستر پر بیٹھا ایک ٹک شیشے کی کھلکی سے باہر آم کے درخت کو دیکھ رہا تھا میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا مگر وہ بالکل سا کے تو سامت بیٹھا رہا میں دھیرے سے آگے آیا سرمت بغیر کوئی پلک چھپکائے باہر دیکھ رہا تھا شیشے کے پار آم کے درخت کی طرف مجھے بہت عجیب لگا سرمت میں نے اسے آواز دی سرمت پر کوئی اثر نہ ہوا میں نے آگے بڑھ کے سرمت کی گندے پر اپنا ہاتھ رکھا سرمت سرمت میرے ہاتھ کے لمس سے یوں چوکا جیسے اسے بڑی سور کا کرنٹ لگا ہو اس نے مجھے دیکھا چند لمحے تو اس کے آنکھیں کتہی بے تاثر رہی جیسے وہ مجھے پہچان ہی نہیں رہا ہو پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ اپنے ہواسوں میں آیا جی پاپا اس نے مجھے دیکھتے ہوئے پوچھا کیا بات ہے آپ سوئے نہیں تمہارے کمرے کی لائٹ چلتی دیکھی تو ادھر آ گیا تم سوئے نہیں وہ مجھے پیاس لگی تھی ابھی اٹھائی تھا کہ آپ آ گئے اس نے جواب دیا میں پانی لا دیتا ہوں میں نے کہا وہ کچھ نہ بولا میں نے ٹی وی لاؤنج میں رکھے فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی گلاس اٹھایا اور اس کو پانی دیا پانی پی کر وہ لیٹ گیا اور فورانی آنکھیں بند کر لی میں چند لمحےوں سے کھڑا دیکھتا رہا پھر لائٹ بند کر کے باہر آ گیا میں جا کے ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر بیٹھ گیا مجھے نید نہیں آ رہی تھی مجھے سرمت کی کیفیت کچھ عجیب سی لگی مگر میں سمجھ نہیں پایا سراتیر میں فجر کی ازان ہونے لگی میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے خوصر خانے میں داخل ہو گیا چند دن خوصر گئے واقعیتا اس گھر میں بڑی برکت تھی چیزیں جلدی ختم ہی نہیں ہوتی تھی ہاں البتہ ہمارے عجیب کے لوگ ہم سے ابھی تک ملنے ملانے نہیں آئے تھے اس بات کا ذکر رخصان نے بھی کیا دیکھیں یہاں کوئی آتا جاتا ہی نہیں ان علاقوں کا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پڑوسی کو پڑوسی کی خبر نہیں ہوتی بڑے بڑے گھر ہیں سب اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں ہاں خیر ہاں خیر رخصان نے تھنڈی سانس بھڑتے ہوئے جواب دیا کوئی آئے جائے تو دل لگا رہتا ہے تم بھی عجیب ہو کبھی پڑوسیوں سے تنگ ہوتی ہو تو کبھی ملنے کے لیے بے قرار ہوتی ہو میں نے ہس کے کہا وہ میری بات پر قسلی نکاحوں سے مجھے دیکھتے ہوئے چلی گئی ہمارے گھر کے دونوں اطراف اور پیچھے پلات خالی پڑے تھے چند مکانات تھے تو وہ بھی دور دور تھے ویسے بھی یہ سوسائٹی ابھی بن ہی رہی تھی اس لیے آبادی کی نہ تو بھیڑ بھار تھی اور نہ ہی ٹریفک کی بے تکی بے ہنگم آواز ہیں جن سے پہلے ہر وقت کان بچتے رہتے تھے میں رات میں حضب معمول کام کر رہا تھا پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا یا نہیں کہ میرا کام آٹھ سے متعلق ہے کچھ کابی رائٹر کا کام کر لیتا ہوں اس لیے گھر سے پاہ نکلنے کی نوبت کم ہی آتی ہے سب کچھ کمپیوٹر پر ہی ہو جاتا ہے میں رات میں کام کرتے کرتے تھک گیا تو میں نے آنکھ آئی لی اور ادھر ادھر دیکھا کچھن میں سرمت تھا خیریت کیا بھوک لگی ہے میں نے پوچھا چائے کو جی چاہ رہا تھا اس نے کہا آپ پیئیں گے ہاں پر نہ دو سر میں درد ہو رہا ہے میں نے کہا اور آنکھیں بند تر لیں تھوڑی دیر کے بعد سرمت کی آواز آئی باپا چائے رکھی ہے ہم میں نے کہا اور چائے پینے لگا چائے پی کر کمرے میں چلا آیا تھوڑی دیر سویا تھا کہ آنکھ کھل گئی رخصار فجر کی نماز پڑھ رہی تھی میں بیٹھ کے سرحانے سے سر ٹکا کے اسے دیکھنے لگا اس نے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور بولی کیا بات ہے طبیعت تو ٹھیک ہے ہاں بس سر میں درد ہو رہا تھا چائے بنا دوں کوئی بسکٹ وغیرہ یا پھر کوئی گولی کھا لی جگا ضروریہ سے فارغ ہو کے میں نے وضو کیا اور نماز اتکنے کھڑا ہو گیا جب تک میں نماز سے فارغ ہوا رخصار چائے اور بسکٹ لے آئی راتوں کو دیر تک نہ جاگا کریں اس نے کہا طبیعت خراب ہو جائے گی ہاں بس سر میں درد تھا سرمت چائے بنا رہا تھا اس نے مجھے بھی ایک کپ چائے دی میں نے ہس کے کہا بسے چائے اچھی بنانے لگا ہے رخصار نے کہا انیس برس کا ہو گیا ہے چائے بنانا سیکھ لیا بڑا کام کیا لڑکے ایسے ہی لاؤ بالی ہوتے ہیں میں نے کہا مجھے گوشت لادے نہ کچھ دیر بعد رخصار نے کہا بچے پلاو اور اور میں کا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی دیر میں جا کے لے آتا ہوں میں نے جواب دیا اچھا میں ذرا رات کے برطن دھولوں رخصار چائے کے برطن سمیٹھ کے کمرے سے باہر چلی گئی میں نے اٹھ کے بچوں کے کمرے کا جائزہ لیا تینوں بے خبر سو رہے تھے میں نے واپسی میں سرمت کے کمرے میں جھاکا پنکھا فل اسپیڈ میں چل رہا تھا اور وہ بڑی گہری نیند میں سو رہا تھا میں دروازہ بند کرنے ہی لگا تھا کہ میری نظر سائٹ ٹیبل پر پڑی میں ٹھٹک کے رہ گیا وہاں چائے کے دو کپ رکھے ہوئے تھے دو کپ؟ دو کپ کس کے لیے ہیں؟ میں نے حیرت سے سوچا رات جب سرمت نے چائے بنائی تو تقریباً ڈھائی تین بج رہے تھے اس وقت اس کے کسی دوست کے آنے کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا تھا اور اگر کوئی آ بھی جاتا تو سرمت کے بیٹروم تک بغیر میری نصروں میں آئے چائے نہیں سکتا تھا پھر یہ دوسرا کپ پینے والا کون تھا؟ میں پریشان ہو گیا میں کچن میں گیا رخصار سنگھ پر برطند ہو رہی تھی میری آر سنتے ہی بولی کیا بات ہے؟ کیا چائے کی مزید طلب ہو رہی ہے؟ نہیں میں نے چواب دیا پھر اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں میں نے کہا ایسی بس تمہیں دیکھ رہا تھا بچے سو رہے ہیں میں نے کہا ہاں وہ بولی میں جلدی یلدی برطند ہو کے آلو کی سبزی بنا لوں بچے کہہ رہے تھے کہ وہاں پوریاں کھائیں گے وہ ہسنے لگی میں نے کہا ٹھیک ہے میں یہی ٹی وی لاؤنج میں سوفے پر لیٹا ہوں میں کہہ کے کچن کے باہر کی طرف ارجن ہو رہی تھی یہ دوسرا کپ کس کے لیے تھا میری آنکھ بچوں کی باتوں سے کھلی ناشتے کی اشتہ انگیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل پر چاروں بیٹھے ہوئے تھے سرمت نے ٹراؤزر اور بنیان پہنی ہوئی تھی جس میں اس کا مضبوط کسرتی بدن نمائیا تھا وہ قدبت میں اس سے کہیں نمائیا تھا آجائیں پاپا کرمہ کرم حلوہ پوری کا ناشتہ میں واپس آیا تو میں نے ناشتے میں مصروف سرمت سے کہا یاد رات تم نے چائے بڑی اچھی بنائی اچھا شکریہ وہ حسنے لگا کیا کوئی آیا تھا میں نے پوچھا نہیں تو اس نے سوال یا لہچے میں جواب دیا ویسی میں نے پوچھا میں نے پاٹ ٹال دی وہ چند لمحے مجھے دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا کے ناشتے میں مصروف ہو گیا ناشتہ کر کے بچے اپنے کمرے میں چلے گئے میں نے آہستہ سے رخصار سے پوچھا تم نے سرمت کے کمرے سے ایک کپ اٹھا لیے تھے کون سے کپ رخصان نے حیرت سے پوچھا وہی جو رات میں اس نے چائے پی تھی نہیں اس کے کمرے میں تو کوئی کپ نہیں تھا رخصان نے فوراں چواب دیا میں نے تو اس کو ابھی پندرہ بیس منٹ پہلے اٹھایا ہے بے خبر سو رہا تھا رخصان نے کہا رات تو اس نے مجھے چائے بنا کے دی تھی اور خود بھی ارے کیا ہو گیا ہے آپ کو رخصان نے حیرت سے مجھے دیکھا آپ کو شاید چائے بنا کے دے دی ہو وہ خود چائے کہاں پیتا ہے بھول گئے آپ اس نے ڈائننگ ٹیبل سے برطن اٹھاتے ہوئے کہا میں حیرت زدہ رہ گیا واقعی یہ بات میرے ذہن سے قطن نکل گئی تھی کہ سرمت تو چائے ہی نہیں پیتا پھر رات میں دو کپ اس کے کمرے میں کیسے تھے کیا ماجرہ ہے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا مگر میں نے رخصار سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا مبادہ وہ ڈر جائے ابھی نیا گھر ہے آدھی ہوتے ہوتے ذرا وقت لگے گا تقریباً گھنٹے بھر کے بعد کوئی گیارہ بجے آہات اور موہد دھوڑتے ہوئے آئے ان کے ہاتھ میں بڑے پکے ہوئے آم تھے پاپا یہ دیکھیں آم دونوں نے بڑے جسپ آتی اور جو شیلے لہجے میں کہا یہ کہاں سے آئے میں نے پوچھا لو آپ نے تو پچھلے والے اعلان کو دیکھا ہی نہیں اتنا بڑا آم کا درخت ہے اس کے پکے پکے آم ہیں کیا تم نے توڑے ہیں میں نے پوچھا نہیں نہیں آہد میں جلدی سے کہا وہ تو نیچے گرے ہوئے تھے ہم نے تو اٹھائے ہیں آپ چل کے دیکھیں کتنے موٹے موٹے آم لٹک رہے ہیں موہد نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھیچا چلے جائیں نا بچوں کے ساتھ کتنے بڑے بڑے اور خوشبودار آم ہیں رخصہ نے ایک آم اٹھا کے سنتے ہوئے کہا میں ہسنے لگا اور بچوں کے ساتھ اٹھ کے پچھلے لون میں آ گیا والی نے پودوں کی کٹائی صاف کر کے لان کی صورتی پتل دی تھی وہاں گھاس پر سفید رنگ کی پلاسٹکی کرسیاں پڑی ہوئی تھی آم کا پڑا درخت تقریباً پورے لان پر پھیلا ہوا تھا اس کی ایک موٹی ٹہنی باہر نکلی ہوئی تھی پاپا مجھے اس میں جھولا ڈال دیں ماہین نے کہا جو میرے پیچھے پیچھے آ گئی تھی پاگل ہوئی ہو گیا لڑکیوں کو درخت میں نہیں جھولنا چاہیے رخصان نے کہا جو اس کے ساتھ چلی آئی تھی کیوں نہیں جھولنا چاہیے میں بنا دیتا ہوں جھولا سرمت نے کہا وہ دوسری طرف کی پتل گلی سے باہر نکل آیا ارے باز شکریہ بھائی ماہین نے تالیاں بجائیں دراسی دیر میں سرمت نے پلاسٹک کی رسی ڈال کے جھولا بنا دیا اور سیٹ کے لیے باتھروم کی چھوٹی پیڑی ٹکا دی ماہین بڑے مزے سے بیٹھ کے جھولنے لگی آہد اندر سے کولڈنگ کی بڑی بوتن نکال لائیا اور سب کو کولڈنگ نکال کے دینے لگا ارے باہ یہ تو گھر میں ہی پکنک ہو گئی میں نے کہا سب اس بات پر ہسنے لگے میں نے سرمت کی طرف دیکھا وہ گھاس پر پیٹھا ہوا پڑے غور سے ماہین کو جھولا جھولتے دیکھ رہا تھا میں نے غور سے دیکھا وہ ماہین کو نہیں اس کے ساتھ پیچھے کسی اور کو دیکھ رہا تھا عام کے درخ کے ساتھ بنی ہوئی کیاریوں میں گلاب اور موٹیے کے پھول لگے ہوئے تھے چاروں پانچوں پودے پھولوں سے بھرے ہوئے تھے سرمت نے اپنا سر کھمایا اور موٹیے کے پودے کو دیکھنے لگا میں نے دیکھا اچانک ایک موٹیے کا پھول شاخ سے ٹوٹا اور اڑ کے سیدھا سرمت کے چہرے سے ٹکرایا پھول سرمت کے گالوں سے ٹکرا کے اس کی گوت میں آگیرا سرمت کے ہونٹوں پر ایک جانتار مسکرہا ٹوگری میں شجتر رہ گیا میری سمجھ پر نہیں آیا کہ میں کیا کہوں کیا کروں وہاں کون تھا نہیں وہاں کوئی تھی کوئی غیر مرائی ہستی جس کو ہم نہیں دیکھ رہے تھے مگر سرمت دیکھ رہا تھا میرے بدن کے مساموں سے پسینہ پھوٹ پڑا چندرہ میں کیلئے تو میں اپنی جگہ سن ہی بیٹھا رہا تھا پھول کا اس طرح سرمت تک پہنچنا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا پھول کسی نے توڑا اور پھر وہ پھول سرمت کو اس نے مارا سرمت کی مسکرہاڑ اور انداز صاحب صاحب بتا رہا تھا کہ سرمت اس کو جانتا ہے چائے کے دو کپ اچانک مجھے چھٹکا لگا کیا ہوا آپ کو اچانک کسی نے مجھے ہلا کے پری طرح چونکا دیا میں نے چونک کر دیکھا رخصار میرے قریب کھڑی بڑے خور سے دیکھ رہی تھی تب یہ تو ٹھیک ہے آپ کی اس نے پوچھا کہ کیا ہوا مجھے میں نے خبر آکے پوچھا چہرہ ایک دم سرخ ہو رہا ہے آپ کا لگتا ہے کہ بلیڈ پریشر پڑھ رہا ہے چلیں اندر چلیں آپ کو دعویٰ دیتی ہوں اس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا اس نے مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا میں اٹھ کھڑا ہوا رخصار مجھے پکڑے پکڑے اندر لے آئی اور مجھے لٹاتے ہوئے بولی ایسا کیا سوچ لیا آپ نے کہ بلیڈ پریشر اچانک بڑھ گیا آپ کا میں بھرا کیا سوچوں گا میں نے جلدی سے کہا رخصار نے مجھے بلیڈ پریشر کی گولی دی لائٹ بند کی کھڑکی کے پردے برابر کیے اور ایسی چلا دیا آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں میں ابھی آتی ہوں اس نے کہا میں نے آنکھیں بند کر لیں جب میں اٹھا تو رخصار میرے دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی مجھے آنکھیں کھولتے دیکھ کر مسکرائی اور پوچھنے لگی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی اب بہتر ہے میں نے جواب دیا خدا کا شکر ہے کچھ بھی نہ سوچا کریں رخصار نے کہا میں کہا کچھ سوچتا ہوں میں نے ہس کے کہا شاید رات کی بے خوابی نے بلیڈ پریشر بڑھا دیا ہے ہاں اسی لئے تو کہتی ہوں کہ رات کے کام کی عادت نہ ڈالیے سہتے تو سب کچھ ہے ہاں ہاں ٹھیک کہتی ہیں آپ ملکہ آلیا میں نے ہس کے کہا اور وہ ہسنے لگی چلے باہر آ جائیں کھانا تیار ہے بچوں نے بھی آپ کے انتظار میں نہیں کھایا ابھی کہہ رہے تھے کہ پاپا کے ساتھ کھائیں گے اچھا چلو میں فوراں اٹھ بیٹا بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے ہم دونوں کمرے سے باہر نکل آئے باہر نکلتے ہی پلاو اور کورمے کی محق نے میرا استقبال کیا آ جائیں پاپا ماما نے بکرے کی گوشت کا پلاو اور کورمہ بنایا ہے اہد اور موہد بکرے کا گوشت بہت شوک سے کھایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ مزیدار کسٹڈ بھی ہے ماہین نے کسٹڈ کا پیالہ ڈائننگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا یہ خالص میری بنائی ہوئی ڈش ہے سو روپے کے لیے آہد نے شرارہ سے کہا سب ہی جانتے تھے کہ ماہین جب کوئی ڈش بناتی تھی تو اس کو میں سو روپے انام میں دیتا تھا کھانا کھا کے میں اپنے کمرے میں آ گیا ذرا تیر پاد رخصانہ بھی چائے کے دو کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کے عادی تھے میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا چلو اچھا ہوا سرمت کو بھی گوشت خریدنا آ گیا سرمت تو نہیں لایا گوشت یہ تو آپ نے مگوایا ہے ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ بکرے کا گوشت ساڑھے بارہ سو روپے کلو دس بارہ کلو مگوانے کی دکھ کیا تھی کہا کیا چائے کا کپ میرے ہاں سے گرتے گرتے بچا رخصار میری بات پر توجہ کیے بغیر بولی بھلا اتنی مہنگائی میں آپ نے اتنا گوشت مگوا لیا کمی سکم مجھ سے تو پوچھ لیتے کون لایا تھا گوشت میں نے فسی فسی آواز میں پوچھا ارے آپ کو لٹا کے کمرے سے باہر نکلی تو گھنٹی بجی ایک آدمی کھڑا تھا بولا باجی گوشت لے لیں میں نے سمجھا کہ آپ نے فون پر آرڈر دے دیا ہوگا پھر میں نے سوچا کہ پہلے پوچھ لوں مگر وہ تو جیسے گوشت پکڑاتے ہی ہوا ہو گیا ٹھیک ہے بچوں کو شوک ہے بکرے کے گوشت کا مگر کلو دو کلو مگوا لیتے یہ دس بارہ کلو بارہ چودہ ہزار کا تو پڑ گیا نا وہ بولتے بولتے اچانک رکھ کے مجھے دیکھنے لگی پھر بولی آپ کو کیا ہوا کچھ نہیں میں نے آہستہ سے کہا اور کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا یہ کیا ہو رہا ہے میں نے تو کوئی آرڈر نہیں دیا پھر گوشت کون لایا میں بری طرح پریشان ہو گیا جو خصار میری حالت دیکھ کے چھپ ہو گئی شاید وہ سمجھ رہی تھی کہ اس نے کچھ زیادہ ہی کہہ دیا ہے ذرا دیر بعد اس نے کہا سوری میرا مطلب بس یہ تھا کہ اخراجات میں دھیان رکھیں اس گھر کا قرائے بھی زیادہ ہے نا اس کی آواز میں پڑی نرمی تھی میں کچھ نہ بولا بس خاموش پڑا رہا رخصار ذرا دیر مجھے دیکھتی رہی پھر وہ بھی لیٹ گئی مہینے کی چار تاریخ ہو گئی تھی شہریار صاحب نے ابھی تک چیک نہیں پھیجا تھا حالکہ میں نے انہیں اٹھائیس تاریخ کو یاد دلایا تھا کہ انہوں نے دو ماہ سے پیسے نہیں بھیجے ہیں اور اب یہ تیسرہ مہینہ شروع ہونے والا ہے میں نے انہیں پھون کیا شہریار صاحب ابھی تک پیسے نہیں آئے میرے اکھاؤنٹ میں اچھا اچھا میں ابھی چیک کرتا ہوں پانچ منٹ بعد دوبارہ پھون کرتا ہوں شہریار صاحب نے تیزی سے کہا اور پھون بند کر دیا کیا ہوا لخصان نے پوچھا کہہ رہے ہیں کہ پانچ منٹ کے بعد پھون کرتا ہوں دیکھ لیجے گا کہ نہیں کریں گے لخصان نے کہا کام کرواتے وقت ان کا روئیہ کچھ اور اور پیسے دیتے وقت تو جان نکلتی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے یاد رکھو بیس برس سے ساتھ ہیں اس میں اونچ نیچ تو ہوئی جاتی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہم مزاج ہیں دیر سے ہی صحیح مگر پیسے آ تو جاتے ہیں میں نے نرمی سے سمجھایا نئی جگہ پر آج کل کے حالات میں سیٹ ہونا بڑا مشکل ہے شہریار صاحب اس ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے مالک تھے جن کے لیے میں ڈیزائننگ اور کوپی رائٹنگ کرتا تھا اچھا تو دیکھ لیں پانچ تو کیا پندرہ منٹ گزر گئے ہیں رخصان نے کھڑی کی طرف اشارہ کیا واقعی پندرہ منٹ گزر چکے تھے میں نے تبارہ پھون ملایا وہ فوراں بولے ارے یار کیا جلدی ہے دو چار دن ٹھر جاؤ میں نے کہا مجھے پانچ تاری کو کرایا دینا ہے میں نئے مکان میں شفٹ ہوا ہوں پھر سرمت کی یونیورسٹی کی فیز بھی دینی ہے اچھا اچھا میں کچھ کرتا ہوں انہوں نے کہا اور فون بند کر دیا ٹال دیا نا پھر رخصان نے کہا اس کے لہجے میں خصہ تھا میں خاموش ہی رہا وہ بولی تیسرہ مہینہ شروع ہو گیا ہے اکھٹا نہ سئی ایک مہینے کا ہی بھیج دیں اللہ خیر کرے گا میں نے کہا اچانک میرے موبائل پر میسیج ٹون ہوئی میں نے چونک کر دیکھا اور میسیج کھولا تین لاکھ ساٹھ ہزار میرے اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکے تھے یا اللہ خیر میرے موں سے پہ اختیان نکلا کیا ہوا رخصان نے حیرت سے پوچھا لگتا ہے کہ شیریہ صاحب کی حالت خراب ہو گئی ہے انہوں نے تینوں مہینوں کے پیسے اکھٹے بھیج دی ہیں میں نے کہا ناممکن رخصان نے بے ساختہ کہا لو یہ دیکھ لو میں نے میسیج اس کے سامنے کر دیا بھلا شیریہ صاحب کے علاوہ کون پیسے بھیج سکتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ بدکمانی اچھی نہیں ہوتی ہیں میں نے کہا اس خوشی کے موقع پر چائے تو بنتی ہے رخصان نے میری بات کار دی اور ہستے ہوئے باہر چلی گئی میں نے شیریہ صاحب کو شکریہ کا میسیج کیا جواب میں انہوں نے کہا تنس کرنے کی ضرورت نہیں مجھے ہسی آگئی میں نے موٹر سائیکل کا رخ کبیر بھائی کی اسٹیٹ ایجنسی کی طرف کر دیا کبیر بھائی حسب معمول اپنی ایجنسی میں موجود تھے اور مجھ پر نظر پڑتے ہی بڑے تپاک سے اٹھے اور بولے کیا حال ہیں گھر میں ایڈجسٹ ہو گئے آپ ہاں میں نے ان کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا بہت اچھا گھر ہے مگر مگر کیا کبیر بھائی نے مجھ طرف دیکھا میں نے جواب دیا بعض اوقات عجیب سا احساس ہوتا ہے اچھا کبیر بھائی نے کہہ کہا لگایا اور بولے مزے سے رہیں اور کسی بات کو اہمیت نہ دیں کیا مطلب کسی بات کا میں نے حیرت سے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا کس بات کو اہمیت نہ دوں دیکھئے اتنا بڑا گھر رہنے کو مل گیا پھر کیا پریشانی ہے آپ چہرے مورے سے سمجھتا رات بھی لگتے ہیں بھلا قرائیوں کا پتہ تو کیجئے گا پانی بجلی اور تھری فیز میٹر گیس ہر چیز کا تو آرام ہے اور آپ بلاوجہ ناشکرے بنے ہوئے ہیں انہوں نے تیکھے لہجے میں کہا میری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ خبرہ کیوں رہے ہیں بھلا میں نے مکان کے اسی کیا برائی کر دی ہے مجھے لگا کہ جیسے اس وقت کبیر بھائی کسی بات سے پریشان ہے میں نے کہا میں شکایت کرنے تو نہیں آیا تھا تو پھر انہوں نے کہا کچھ نہیں میں نے جواب دیا اور وہاں سے باہر نکل آیا وہ مجھے دکان سے نکلتے دیکھتے رہے مگر بولے کچھ نہیں میں نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور مارکٹ چلا گیا رخصان نے کچھ سامان بھگوایا تھا میں سامان لے کر گھر پہنچا تو وہ بڑی خوش تھی کیا ہوا میں نے پوچھا اوپر کوئی آیا ہے میں نے آہٹے سنی ہیں اس نے کہا کوئی اوپری اسے میں پر نیچہ اتھر اتھر کر رہا تھا نیچے آوازیں آ رہی تھی تو اس میں اس قدر کھل پڑنے کی کیا ضرورت ہے میں نے پوچھا وہ اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش لو جی آپ سے تو بات کرنا ہی دشوار ہے اس نے کہا وہ میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپہ لے کر اندر چلی گئی میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بیٹ پر لیٹ گیا کھرکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور پچھرا لون بلکل بازے دکھائی دے رہا تھا آم کے درخت میں بڑا جھولا لٹک رہا تھا پتہ نہیں کیوں میری نگاہیں اس پر چم گئیں پھر وہ جھولا آہستہ سے ہلا اور پھر کیوں حرکت کرنے لگا جیسے کوئی آ کے پیچھے ہلا رہا ہو پھر میں نے دیکھا کہ سرمد آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آیا اور چھولے کے پیچھے کھڑا ہو کے اس کو چھولانے لگا وہ آہستہ آہستہ دھکے دینے لگا چھولا پینگے بھرنے لگا جب وہ نیچے آتا تو صاف محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس پر موجود ہے وہ بڑی دیر تک چھولے کو پینگے دیتا رہا اس کے ہونٹ بھی ہل رہے تھے گویا وہ جو کوئی بھی تھا وہ اس سے باتیں بھی کر رہا تھا اچانک سرمد نے شیشے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا وہ شیشے میں اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے شیشے کے آر پار دیکھ رہا ہو میں نے خبرہ کے آنکھیں بندل لی چند لمحوں کے بعد میں نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو چھولا اپنی جگہ ساکت تھا اور سرمد وہاں موجود نہیں تھا میرے بدن کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ پڑا پھرکی میں لگا شیشہ ایسا تھا جس کے ذریعے باہر سے کچھ نہیں دیکھا جا سکتا تھا مگر اندر سے باہر کا سب کچھ دکھائی دیتا تھا تو کیا واقعی سرمد نے مجھے اپنی طرف دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس گھر میں جیسے یکے بعد دیکھ رہے سہولتیں مل رہی تھیں بل آیا تو وہ بس سترہ سو کا تھا جبکہ میرے اندازے کے مطابق کمی تکم پانچ سات ہزار کا بل آنا چاہیے تھا سودہ پندرہ پندرہ دن ختم نہیں ہوتا تھا اور بچے وہ تو بہت خوش تھے کبھی اکلے تو کبھی پچھلے لون میں کھیل رہے ہیں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ بڑا برکت والا گھر ہے لقصان نے کہا ہاں میں نے موفہ منداز میں کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ یہاں خوش نہیں ہیں لقصان نے مجھے کور سے دیکھتے ہوئے پوچھا آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے میں کون سا پہلے زیادہ کھونتا پھٹا تھا یا یار دوستوں میں راتیں گزارتا تھا جو میرا دل یہاں سے اچھاٹ ہوتا میں نے کہا خیریت لقصان نے میرا ہاتھ تھاما آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں بتائیے نا کیا بات ہے کیوں مجھے الچے ہیں اس کو میرا تلخ لے جا بہت اچیب لگا کچھ نہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا جواب دوں کیا بتاؤں میں کیوں الچا ہوا ہوں پہلے خود تو سمجھ لیوں لقصان پہلے تو مجھے دیکھتی رہی اور پھر سر جھکا کے چادریں تے کرنے لگی میں خاموش رہا رات میں حضب معمول اپنے کام میں منہمک تھا کیا اچانک ایسے لگا کہ جیسے کچھن میں کوئی ہے کچھن کے ساتھ ہی سٹیڈی روم تھا جس کو ہم نے جس کو ہم نے بچوں کا کمرہ بنایا ہوا تھا میں نے قور سے دیکھا کچھن میں ماہین تھی جو کھٹر پٹر کر رہی تھی میں نے سوچا ہمیشہ کی طرح رات میں نوڈس بنا رہی ہوگی ماہین بیٹا اگر چائے بناو تو مجھے بھی ایک کپ دے دینا جی پاپا اس کی مدھم آواز آئی چونکہ شیشے کے دروازے بند تھے میں دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا میں نے کام کرتے کرتے سر بھوما کے دیکھا تو چائے کا تازہ کپ موجود تھا ماہین خاموشی سے مجھے کام میں مصروف دیکھ کر چائے رک گئی ہوگی میں نے آہستہ آہستہ چائے کے گھوٹ بننے شروع کر دیئے اس وقت ماہین نے چائے بہت ہی خوش ذائقہ بنائی تھی میں نے چائے پیٹے ہوئے ڈیزائن فائنل کیا اس کے جملے لکھے اور شہریار صاحب کو بھیج دیا اب وہ صبح دیکھ لیں گے میں نے ایک جمائی لی اور کمپیٹر آف کر کے اٹھ گیا پھر میں نے ٹی وی لاؤنڈ کی دروازے میں کھڑے ہو کے چاروں طرف نا کے دانان چائے جا لیا پھر بچوں کے کمرے میں جھاکا تینوں بے خبر سو رہے تھے میں نے کچن میں جا کے دیکھا سارے برطن ساف سترے اور کرینے سے رکھے ہوئے تھے میں نے چھوٹی پتیلی کی طرف دیکھا وہ اپنی جگہ رکھی ہوئی تھی اور چم چمار رہی تھی یہ پتیلی ایک تو کب چائے بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھی کچن میں کہیں بھی چائے بنانے یا نوڈلز بنانے کے اثار دکھائی نہیں دے رہے تھے اچانک مجھے خوف نے گھیل لیا کیا ہو رہا ہے یہ میں نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنا کمپیوٹر ٹیبل دیکھا چائے کا خالی کب ہنوز وہی موجود تھا اچانک جسے میرے پاس سے ہوا کا سر سر آتا ہوا جھوکا گزرا اور مجھے مہک آئی سندل کی مہک سندل میری پسندیدہ خوشبو میں ذرا دیر متصف سب کھڑا رہا پھر اپنے کمرے میں آ گیا نیل گو بل کی روشنی میں رخصار سو رہی تھی میں بھی خاموشی سے لیٹ گیا کیا یہ گھر آسیب ستا ہے کیا یہاں جنات کا بسیرہ ہے میں سوچ رہا تھا اچانک سندل کی مہک تیز ہو گئی اور میں نیند کی آغوش میں پہنچ گیا سو میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑی نکاہت محسوس ہو رہی تھی ہر پوری طرح کڑوا بھی ہو رہا تھا اور خوشک بھی میرے پاس مہک لیٹا ہوا تھا اور مجھے انگوٹا چوزتے ہوئے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا آنکھ کھولتے دیکھ کر وہاں سا اور بولا باپا تمہیں بخار ہے میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان بری طرح خوشک تھی پانی لاؤ میں نے بمشکل کہا آہد باپا کے لئے پانی لاؤ اس نے زور سے کہا اور میرے پیٹ پر ایک پیر اور ہاتھ رکھ کر چمٹ گیا یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی صبرتے ہی وہ میرے پاس آ کے تھوڑی دیر ایسے ہی لیٹا کرتا تھا آہد فورا ہی پانی لے کر آ گیا میں نے بمشکل اٹھ کے پانی پیا پاپا آپ کا بخار اب کم ہے مہد نے میرے ہاتھ کو چھوتے ہوئے کہا مجھے بخار تھا کیا میں نے حیرت سے پوچھا لو جی مہد ہسنے لگا آپ کو تو بہت تیز بخار تھا پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے تھے ہم نے تو آپ کے سر پر پانی کی پٹیاں بھی رکھی تھی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا مہد نے بتایا مہد کی بات پر مجھے بڑی حیرت ہوئی مجھے اپنی حالت کا پتہ ہی نہیں چلا اسی وقت رخصار کمرے میں کپ لیے داخل ہوئی آپ کے لئے سوپ بنایا ہے توفہ کتنا تیز بخار چڑا آپ کو کچھ ہوشی نہیں تھا پتہ نہیں کیا کیا پڑ پڑا جا رہے تھے رخصار نے سوپ کا کپ سائٹ ٹیبل پر رکھتے ہوئے چناب یہ بخار کیوں چڑا دیا آپ نے اس نے خوشگاوال لہچے میں پوچھا میں کیا بولتا میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا اب تم تو پیچھے ہٹو اس نے مہد کو ڈانٹا پاپا کو سوپ پینے دو میں نے دھیرے دھیرے سوپ ختم کیا اسی وقت کمرے میں ماہین داخل ہوئی اس کو دیکھتے میں نے پوچھا ماہین کیا نوڈلز ہیں کیا نوڈلز کھانے کو جی چاہ رہا ہے ابھی مقباتی ہوں سرمت بھائی سے ہاں وہاں دراز میں سے پیسے نکال لو رخصان نے کہا تین چار دن ہوئے نوڈلز ختم ہو گئے تھے تم لوگ کوئی چیز چھوڑتے کہاں ہو مو چلتا ہی رہتا ہے رخصان نے خصے سے کہا مجھے نوڈلز نہیں کھانے وہ تو میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا جب رات میں ماہین نے مجھے چاہ دی تو رات میں میں نے چاہ دی ماہین نے حیرہ سے میرے طرف دیکھا لیکن پاپا میں تو رات میں اٹھی ہی نہیں میرے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو گولی کھا کے سو گئی تھی ماہین بڑے اتمنان سے کہہ رہی تھی اور میں موں کھولے اسے دیکھ رہا تھا رخصار کو سمجھنا آنے والے انداز میں کبھی مجھے اور کبھی ماہین کو دیکھ رہی تھی دو تین دن میں میری طبیعت بہال ہو گئی لیکن مجھے یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ مجھے بغار کیوں جڑا تھا وہ بھی اتنا شدید کہ میرے ہوش و خواسی مقتل ہو جائیں میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا رخصار کچن سے نکل کر میرے پاس آبے تھی ایک بات کہوں اس نے دھیمے سے کہا کہو میں نے پوچھا مجھے سرمت کچھ کھویا کھویا سا لگتا ہے کہ آج کل ایکسرسائز کرنے کلب بھی نہیں جا رہا ہے بس ہر وقت اپنے کمرے میں گھوسا رہتا ہے یا آم کے پیڑ میں جھولے لیتا رہتا ہے رخصار کے انداز میں تشویش تھی میں نے سرسری انداز میں کہا ہو سکتا ہے کہ کچھ پریشان ہو آج کل کالیج یونیورسٹی بھی تو بند ہیں گھر میں پڑے پڑے بور ہو جاتا ہے پھر کیا کرے کھائے اور سوئے آپ تو بس اپنی ہی کہے جاتے ہیں میں ماں ہوں مجھے اس کے طور اچھے نہیں دکھائی دے رہے خدا نہ خواستہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی کیا خدا نہ خواستہ میں نے خبر آکے پوچھا کہیں کوئی لڑکی وڑکی کا چکن نہ ہو اس عمر میں نظر بہکی جاتی ہے ماشاءاللہ خوش اکل ہے پیارا ہے قدبط کتنا اچھا ہے میں تو نظر پھر کے دیکھتی بھی نہیں رخصار کے انداز میں تشویش اور ماں کی ممتہ بیعک وقت ہلکورے لے رہی تھی میں خاموشی سے اس کو دیکھنے لگا آپ ایسے گمسم بنی کیا بیٹھ گئے کچھ بولیں تو سہی رخصار نے مجھے خاموش دیکھ کر خبگی سے کہا کیا کہوں اسے بات کر کے دیکھو میں نے جواب دیا نہ بھائی نہ رخصار نے صاف انکار کر دیا میں بھس میں چنگاری ڈالنے سے رہی اگر سچ مچ لڑکی کا چکر نکلا تو کیا کریں گے مجھے پریشانی کے باوجود ہسی آگئی توبہ ہے رخصار چڑ گئی اور میرے پاس سے اٹھ گئی میں رخصار کو کوئی بات بتا کے درانا نہیں چاہتا تھا مگر کوئی بات تو ایسی تھی جو مجھے چوکرنا کر رہی تھی مگر کیا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اچانک میرے موبائل پر بیل آئی میں نے سکرین دیکھی چیئر یار صاحب کا نمبر روشن تھا جی فرمائیے میں نے رسمی سلام دعا کے بعد پوچھا ڈیزائن پسند آیا ہاں بہت اچھا رہا میں نے کلائنٹ کو بھیجوا دیا ہے آج پیرمنٹس آئی ہیں تو تمہیں ابھی بھیج رہا ہوں تم نے تو تاخیر پر بھی شکریہ دا کر کے مجھے شرمندہ کر دیا تھا جی ہاں جی وہ ہسنے لکے اور پھر بولے ایک نیا ڈیزائن بنے گا تفسیر بھی میل کر دی ہے دیکھ لینا انہوں نے بات ختم کرتے ہی فون منقطع کر دیا میری ہتیلیاں پسینے سے پھیک گئیں پانچ منٹ بعد ہی میسج ٹون ہوئی شہریار صاحب نے ایک ماہ کی تنخواہ ایک لاکھ بیس ہزار میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی تھی تو پھر چند دن پہلے کس نے پیسے بھیجے تھے رخصار میں نے فسی فسی آواز میں پکارا ذرا پانی لانا جولائی کا آخری ہفتہ تھا حبس اپنے اروج پر تھا ایسی کے بغیر گزارا نہیں تھا میں اپنا کام ختم کر کے کمپیٹر سے اٹھائی تھا کہ مجھے باہر کی جانب کسی کھٹکے کی آواز آئی میں نے بیرونی دروازے کا رکھ کیا اور کھول کے باہر جھاکا ادھر ادھر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا میں نے آگے آگے پڑھ کے گلی کی جانب دیکھا جو پچھلے لان کی جانب نکلتی تھی اس گلی کی درمیان میں اوپر جانے کا راستہ تھا اس وقت وہ دروازہ کھلا ہوا تھا میں آگے پڑھا مجھے سندل کی بڑی مصور کون خوشبو آئی میں دھیمے دھیمے آگے پڑھا خوشبو کھلے دروازے سے آ رہی تھی میں نے تجسس کے مارے اندر چھانکا بل کھاتی سیڑھیاں اوپر جا رہی تھی اور خوشبو اسی سیڑھیوں کے اوپر سے آ رہی تھی میں نے آہستہ سے قدم آ کے بڑھائے خوشبو تیز ہو گئی میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا سیڑھیوں کے آخر میں داخلی دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا دروازے میں سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا میں آگے پڑھا اور اندر چھاکا گو کہ یہ سخت مایوب حرکت تھی لیکن تجسس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا تھا اوپر کا نقشہ وہی تھا جو نیچے تھا مگر والڈو وال سرخ رنگ کا کارپٹ بچھا ہوا تھا منقش سوفے جو شاید چنیوٹ کے بنے ہوئے تھے کرینے سے لگے ہوئے تھے درمیان میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر شوپیس رکھے ہوئے تھے سین کی طرف کھلنے والی کھڑکیوں پر دبیس بردے پڑے ہوئے تھے پورے حال میں سندل کی مسور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی میں اچھمپے میں کھڑا تھا برچہانے کا دروازہ بند تھا دائے بائیں کمروں کے دروازے بھی بند تھے البتہ ایک خون کی چاروں طرف موجود تھی اور حفظ کا قطن کوئی احساس نہیں تھا چھت سے لٹکے ہوئے نفیس پانوس کی روشنی میں سارا منظر بازے تھا اس کا مطلب تھا کہ رخصار سچ کہہ رہی تھی کہ اوپر کوئی آ گیا ہے میں تیجی سے واپس ملا مبادہ مجھے کوئی دیکھ لے اور اس طرح بغیر اجازت آ جانے پر باز پوست کریں میں بڑی تیجی سے باہر نکل آیا اور گلی پار کر کے کھونے پر رکھ گیا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگا روشنی کی جو لکیر دکھائی دے رہی تھی اچانک وہ مدھم ہو گئی اس کا مطلب تھا کسی نے سیڑھیوں اتر کے دروازہ بند کر دیا تھا میں واپس آ گیا میں اپنے کمرے میں آیا تو رخصار سو رہی تھی کمرے میں ایسی کی ہلکی سی آواز گونچ رہی تھی اچانک چوڑیوں کی جھنکار سنائی تھی یوں جیسے کسی نے ہاتھ ہلایا ہو میں نے فوراں رخصار کی طرف دیکھا رخصار کی کلائیاں خالی تھی وہ عام طور پر چوڑیاں نہیں پہنتی تھی پھر یہ آواز کہاں سے آئی میں نے سر گھما کے دوبارہ آواز سننے کی کوشش کی مگر پھر کوئی آواز سنائی نہیں تھی میں خاموشی سے لیٹ گیا میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ باہر آو عامہ کی آواز آئی میں نے دیکھا عامہ گیٹ کے باہر کھڑی مجھے بلا رہی ہیں میں اندر دروازے پر کھڑا تھا بڑے گیٹ کے دائن جانب چھوڑا گیٹ کھلا ہوا تھا عامہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی میں نے کہا آپ اندر آئیں نا دیکھیں ہم نے کتنا بڑا اور اچھا گھر لیا ہے عجیب ہو تم میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ باہر آو اور تم کہانیاں بنای جا رہے ہو پھر مجھ سے شکایت مت کرنا عامہ نے ٹھوٹے لے جی میں کہا مجھے ہسی آگئی عامہ غصے میں رکھ پھیر کے آگے چل دیں عامہ عامہ بات تو سنیے میں نے گیٹ میں کھڑے ہو کے جھانکا مگر عامہ کہیں دکھائی نہیں دی میں نے پھر پکارا عامہ عامہ کیا ہوا کسی نے مجھے جھنجوڑ کے ہلایا میں نے ایک تم آکھیں کھول دیں میں اپنے بیٹ پر لیٹا ہوا تھا اور رخصار مجھے دیکھ رہی تھی کیا خواب دیکھ رہے تھے عامہ عامہ بار بار پکار رہے تھے رخصار نے کہا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پرانے سٹور پر بیٹھتے ہوئے بولی وہ اپنے کھلے بالوں میں کنگی کر رہی تھی میں عامہ کو خواب میں دیکھ رہا تھا میں نے جواب دیا اچھا وہ آئینے میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے رات میں ابو کو خواب میں دیکھا اچھا کیا دیکھا میں نے دلچسپی سے پوچھا نہیں پہلے آپ بتائیے اس نے ایک کنگا کرتے ہوئے زد کی میں نے دیکھا کہ اممہ مجھے اس گھر سے باہر بلا رہی ہیں کیا کنگا رخصار کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تمہیں کیا ہوا خوٹ کے میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے ابو کہہ رہے ہیں اس گھر سے باہر آو اب حیرت کی باری میری تھی میرا موں کھلا کا کھلا رہے گیا اس کا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے رخصان نے خوف ستر لہجے میں کہا یہ تو میں بھی نہیں جانتا مگر مگر میں کہتے کہتے رکیا اس گھر میں ضرور کوئی بات ہے وہ مرتعش لہجے میں بولی اس میں کوئی راز ہے کوئی بات ہے ونہ آپ کی امی اور میرے ابو ایسا نہیں کہتے میں بھی اولج گیا تھا اب کیا سوچ رہے ہیں اس نے میرا بازو پکڑ کے ہلایا مم میں کیا بولوں میں اندر سے واقعہ تن خوف زدہ ہو گیا تھا کیا روحوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اولاد کسی مشکل میں ہیں یہ تو صاف صاف اس گھر کو چھوڑنے کا اشارہ تھا مم مجھے تم کو کچھ بتانا ہے میں نے فیصلہ کیا کہ اب تک کے واقعات رخصار کو بتاؤں مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ بتاتا ماہین کمرے میں داخل ہوئی پاپا یہ دیکھئے لیٹر آیا ہے کس کا ہے پتہ نہیں میں نے تو بس کوریر والے سے لے لیا ماہین نے لفافہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا میں نے لفافہ اولٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہا ارے یہ تو راشد ایسوسی ایٹ سے آیا ہے اپنے وکیل صاحب نے بھیجا ہے میں نے کہتے ہوئے لفافہ کھول لیا اور اندر سے نکلنے والے کاغذ کے مندرجات پڑھنے لگا یہ ہماری ایک پشتنی جائدات کا کیس تھا جو کئی برسوں سے عدالتوں میں چل رہا تھا وکیل صاحب نے لکھا تھا عدالت نے فیصلہ کر دیا ہے کابس فریق عدالت سے باہر رازی نامہ کرنے کو تیار ہے اور اکم کی ادائیگی کا شیڈول بھی وہ ساتھ بھیج رہے ہیں میں نے رخصار کو بتایا تو وہ کہنے لگی اللہ پاکہ شکر ہے دیکھیں یہ گھر کتنا مبارک ثابت ہوا آپ کی تین ماہ کی تنخابی کھٹی آگئی اور بیس سالہ مقت میں کا فیصلہ بھی آپ کے مرضی سے ہو گیا اس کا چہرہ تمتما رہا تھا ماہین نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بڑی خوشخبری ہے پھر تو ٹریٹ پکی ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے خوشی سے کہا تھوڑی دیر کی خوفزدہ کیفیت جیسے اچانک ہی ہمارے مزار سے تحلیل ہو گئی تھی اس رقم سے بچوں کے لیے کوئی پیلات لے کے ڈال دیں رخصان نے مشورہ دیا ہاں یہی کروں گا انشاءاللہ میں نے جواب دیا اور وکیل صاحب کا نمبر ملانے لگا ہم لوگ باہر کھانا کھا کر باپس آئے تو بچے اپنے کمرے میں چلے گئے سرمت اپنے بیڈروم میں تیزی سے چلا گیا لگتا ہے کہ باتھروم کی شدت سے ضرورت محسوس ہو رہی ہے رخصان ہسنے لگی ہم دونوں اپنے بیڈروم میں آگئے رخصان نے کہا وکیل صاحب کو کہہ دیجئے کہ تمام معاملات خود ہی تے کر لیں میں آپ کو کراچی نہیں جانے دوں گی دیکھو اب ایسا بھی کیا مسئلہ میں نے حیرت سے پوچھا بھائی اکیلے مجھے ڈر لگے گا اس نے کہا اب تم اتنی بھی بچی نہیں ہو آخر کو خیر سے چار بچوں کی امہ جان ہو میں نے کہا بس آپ کہتے ہیں کہ خود ہی معاملات دے کر لیں وہ زدی لہجے میں بولی اچھا بابا کہہ دیتا ہوں اگر ممکن ہوا تو ایسا ہی کر لیں گے میں نے چواب دیا بس تو پھر صبح فون کر کے کہہ دیں اس نے کہا اور کپڑے سمال کے باتھروم میں چلی گئی میں چپ لیٹا رہا ذرا دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی ماہین چاہے لے کر اندر آ گئی اور سائیڈ ٹیبل پہ رکھ کے کمرے سے پاہر چلی گئی میں نے زور سے کہا اب آ بھی جاؤ ٹھنڈی ہو رہی ہے چائے آتی ہوں اندر سے رخصار کی آواز سنائی دی صبح تقریباً دس بجے میں نے وکیل صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کاغذات تیار ہیں اٹانی لیٹر میرے پاس ہے میں آج ہی اس کو بلوا لیتا ہوں میں نے کہا میں اپنا اکاؤنٹ نمبر ارسال کر دیتا ہوں آپ رقم جمع کروا دیجئے گا آپ نے بہت ساتھ دیا ہے اس کیس میں وکیل صاحب بولے کوئی بات نہیں دیوانی مقدمات جائدات کے تصویے بڑی دیر میں ہوتے ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ معاملہ نمٹ گیا میں نے شکریہ آدھا کر کے فون بند کر دیا دوپیر کے کھانے کے بعد رخصار نے کہا کیا بتاؤں اتنی پیاری لڑکی ہے کہ بس دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ کون میں نے بے دھیانی میں ٹی وی دیکھتے ہوئے پوچھا اوپر والی اتنی خوبصورت کے جیسے پری رخصار کا لہجہ بڑا پرجوش تھا اوپر والی اچانک مجھے چند دن پہلے کا واقعہ یاد آ گیا تم نے کہاں دیکھ لیا اس کو میں نے پوچھا بس ایک جھلک ٹیریس پر دیکھی تھی میں فش دھلوا کے اندر آ رہی تھی کہ میری نگاہ ٹیریس پر پڑی وہ اپنے بال سکا رہی تھی اس کے بال جیسے بادلوں کی طرح پھیلے ہوئے تھے اچھا میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا کوئی تعرف ہوا یہ بس دیکھتی ہی رہ گئی بس وہ ایک جھلک دکھا کے جیسے ایک دم خائب ہو گئی میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ وہ کہتے کہتے چپ ہو گئی تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے میں نے فورا نہیں پوچھا بتاؤ تو ذرا میں تو چاہتی ہوں کہ اس کو اپنے سرمت کی دلن بنا لاؤں اس نے اپنے دلی جذبات کو سبان دی ارے تم نے دیکھ لیا اور فیصلہ کر لیا پتہ نہیں کون لوگ ہیں اور رشتہ دیں گے بھی یا نہیں وہ تو بات کی بات ہے رخصان نے جلدی سے کہا پہلے آپ تم آنے پوچھو کیوں کیا مطلب میں نے پوچھا کیا تم نے کچھ چھپایا بھی ہے ہاں مگر آپ ناراض نہ ہوئے گا اس نے کہا ہم ایک طرف دیکھنے لگی اب ایسی کیا بات ہے جو تمہیں میری ناراضگی کا ڈھر ہے میں نے کہا کھل کے بات کرو بات یہ ہے کہ میں نے دو ایک مرتبہ دونوں کو بات کرتے دیکھا ہے رخصان نے کہا کیا کب یہ کیسے ہوا میں نے حیرت سے کہا کیا سرمد اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ لڑکی بھی پسند کرنے لگا ہے ارے بھائی آہستہ بولیں رخصان نے کہا بچوں کی شادیاں تو کنی ہیں نا اگر ان کی پسند سے ہو جائے تو کیا برا ہے مگر میں تو پہلے ماہین کا سوچتا ہوں میں نے کہا اگر آپ لڑکی کو دیکھیں گے نا تو آپ بیس پر فریفتہ ہو جائیں گے رخصان نے تیز لہجے میں کہا اچھا اچھا میں نے کہا دیکھتے ہیں کتنا مبارک گھر ہے ہر کام بیٹھے بیٹھے ہی ہو رہا ہے دیکھو تو بھلا لوگ بہو کی تلاش میں کیسے کیسے کہاں کہاں جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں مگر ہمیں گھر بیٹھے مل گئی کتنی اتابلی نہ بنو ابھی سودنا کا پاس اور کولی سے لٹھم لٹھا بہت زیادہ امیدیں لگانے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور دل کو ٹھیس پہنچتی ہے وہ میری بات سن کے مجھے خور سے دیکھنے لگی پھر چند لمحوں کے بعد بولی آپ مرد ہیں نا ماں کی جذبت کیا سمجھیں گے وہ تو بیٹا گود میں آتے ہی بہو کی خواب دیکھنے لگتی ہے میں چپی رہا وہ صحیح کہہ رہی تھی مگر مجھے یہ سب بہت جلدی لگ رہا تھا دو دن کے بعد بھکیل صاحب نے رقم میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دی ہم لوگ بہت خوش تھے رات میں رخصار نے کہا ہم کل شام کو اوپر چلیں گے نہیں بھائی مجھے بالکل بھی اوپر جانے کا شوق نہیں میں نے ہس کے کہا ابھی مجھے دنیا میں بڑے کام ہیں اوفو آپ کو تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہر وقت مزاق کی پھیر میں رہتے ہیں وہ تڑک کر بولی تو کہو میں نے پورا نہیں سنجید کی اختیار کر لی میں مثال کی بات کر رہی ہوں اچھا تو اس کا نام مثال ہے میں نے کہا نام ہی نہیں وہ خود بھی بے مثال ہے رخصار کا لہجہ بہت خوشگوار تھا آپ دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے رخصار نے کہا کیا تم سشتہ لے کے جا رہی ہو میں نے حیرہ سے پوچھا مجھے رخصار سے اتنی جلد بازی کی توقع نہیں تھی تو اور کیا اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا مان نہ مان میں تیرا مہمان بھئی یہ کس طرح ممکن ہے نہ ان کے خاندان کا علم نہ ذات پات کا پتا ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ لوگ رہنے والے کہاں کے ہیں انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں کسی ملک پہ رہتے ہیں اور میرا بیٹا پسند کرتا ہے اس کو رخصار نے تیزی سے کہا تو لبے لباب یہ ہے کہ تم اپنے بیٹے کی خاطر جا رہی ہو جان نہیں رہی جار رہے ہیں ہم دونوں اس نے کہا میں خاموش ہو گیا دوسرے دن شام کو ہم دونوں میاں بیوی اوپر پہنچے وہاں ہال بیسے ہی تھا جیسا کہ میں پہلے دیکھ چکا تھا فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت میں چوری چھپے آیا تھا اور آج بلانے پر بہت خوبصورت قیمتی فنیچہ تھا چاروں طرف سندل کی مہد فضا میں پھیلی ہوئی تھی کالین پر چلتے ہوئے احساس ہوا کہ کالین بہت دبیز اور قیمتی تھا تشریف رکھیں ہمارا کب سے ایک سریلی آواز سنائی تھی میں نے پلٹ کے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا خسن اور نزاکت دلکشی اور نفاست کی اگر کوئی تعریف ممکن تھی تو وہ مجسم رانائی کی صورت میں میرے سامنے تھی میں مبھوط اسے دیکھ رہا تھا وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اس کی آنکھوں کی پتلیاں جس قدر سیاہ تھی ڈھیلے اسی قدر سفید اور ان میں باریک سی سرک تھاریاں اس نے گھیردار فروغ اور تنگ پجامہ پینا ہوا تھا فراغ کے گھیر کے ساتھ نجانے کیسی لیس لگی ہوئی تھی کہ اس کے پیر دکھائی نہیں دے رہے تھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی غبار میں چھپے ہوئے ہوں تشریف رکھیے اس نے دوبارہ کہا اور ہم دونوں ہی بری طرح چونک گئے اور آگے پڑھ کے سوفے پر پیٹ گئے آپ کی امی کہاں ہیں رخصان نے پوچھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈپا اس کی طرف بڑھا دیا یہ میں اپنے ہاتھ سے بنا کر لائی ہوں آپ کو پسند آئے گا رخصان نے کہا آپ تو ہر چیز بہت مزیدار بناتی ہیں اس نے دھیمی نقمہ بار آفاز میں کہا اگر بحیثیت باپ پوچھا جائے تو مجھے اپنے بیٹی کی قسمت پر رشک آ رہا تھا اس کو دیکھتا ہی پہلا خیال مجھے یہی آیا کہ بے وجہ تو رخصار اس کی دیوانی نہیں ہوئی میں امی کو بلاتی ہوں اس نے دھیمے سے کہا اور پلٹ گئی میں نے دیکھا وہ ننے ننے قدم یوں اٹھا رہی تھی جیسے بادلوں میں تیر رہی ہو اور دروازہ کھل کے اندر چلی گئی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک خاتون ڈاہے رہی وہ بھی بہت خوبصورت تھی سرخ و سفید رنگت ان کی کپلیں زیفرات ہر چیز میں سفید اور گلابی پن خالب تھا جانے کیوں میں اندر سے بے چین ہوا اور پھر جیسے ایک کردہ سا احساسات پر خالب آ گیا اچھا ہوا کہ آپ لوگ آئے انہوں نے نرم آباس میں کہا مثال آپ لوگوں کی بہت تعریف کرتی ہے یہ بتا رہی تھی کہ آپ کا بیٹا اور یہ انہوں نے مثال کی طرف دیکھ کے کہا ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور وہ ذرا ٹھہری اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھ کر بولی کچھ خاتت آوازوں نہیں کروگی جی امی بوٹ گئی اس نے کچن کا دروازہ کھولا اندر گئی اور دوسرے علم میں باہر آ گئی ایک ٹرالی کھیچتی ہوئی جو شاید پہلے ہی سے تیار تھی مثال نے ٹرالی رہ کے ہمارے سامنے ٹھہرا دی لیجئے اس نے کہا میں نے ٹرالی کی طرف دیکھا اس میں کھانے بینے کی متعب چیزیں تھی مگر ان میں خجوروں پر مبنی اشیاء کی کسرت تھی شاید یہ لوگ خجور زیادہ پسند کرتے تھے ہم نے پلیٹ میں تھوڑا سا خجور کا حلوہ نکالا اور کھانے لگے مثال کی والدہ نے کہا میں غیر ضروری تکلفات میں پڑھنے کی قائل نہیں آپ کو یہ رشتہ منظور ہے تو بھارت آگے چلائی جائے میں نے اور رخصان نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا ان کا انداز اتنا دو ٹوک تھا کہ ہم نے اس بات میں گردن ہلا دی وہ مسکرہ دی اس وقت بھی مجھے اندرونی بیچینی نے گھیرے میں لے لیا اور پھر جیسے عبال آکے بیٹھ گیا ہو میں بھی خاموش رہا تو پھر بہتر ہے کہ سادگی سے کل رسم نکاح منعکت کر دی جائے دولہ دولن یہاں ہی رہ جائیں گے ہم تو یہاں ہوتے ہی نہیں اگر آپ کو اتراز نہ ہو جی جی ہاں بھلا ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے رخصان نے جلدی سے کہا لیکن یہ بہت زیادہ جلدی نہیں ہے ہاں ہے تو لیکن نیک کام میں جلدی کرنا چاہیے انہوں نے کہا یوں لگ رہا تھا کہ ہم وہاں صرف سننے اور ہاں میں ہاں ملانے کہے ہیں ذرا دیر میں ہی ملاقات ختم ہو گئی وہ جن باتوں کی لمبی لمبی تمہیدیں باندھی جاتی ہیں اس کا کوئی موقع ہی نہیں آیا شاید موقع آیا بھی تو ہم نے گواں دیا کچھ نہ کہہ سکے ہم اوچھ کھڑے ہوئے مثال کسی فرما برطار بہو کی طرح سر جھکائے ہمارے سامنے آنکے کھڑی ہو گئی میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا مگر میرا ہاتھ اس کے سر پر شاید ذرا اوپر ہی رہا کیا اس نے ہی بہت زیادہ سر جھکایا ہوا تھا ہم دونوں نیچے اتر آئے نیچے آتا ہی رخصان نے کہا یہاں تو بڑی باتیں بنا رہے تھے ذات پاد باب وہاں جا کے تجھے سے موں میں گھنگھنیاں ڈالے بیٹھے رہے سچ بات تو یہ کہ مجھے ان کے رکھ رکھاؤ نے بڑا متاثر کیا انہوں نے تو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا میں نے جلدی سے صفائی پیش کی لیکن کل کیسے ممکن ہے اس نے کہا آخر کو میرے بیٹے کی شادی ہے دل میں سو ارمان ہیں کیا ڈھولکی بھی نہیں بجے گی دیکھو میں نے آہستہ سے کہا اپنی شہر تو کیا ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ ٹرانسپورٹ بند ہے حکومت کی طرف سے ہر قسم کے مذہبی سماجی اجتماعات پر پابندی ہے اگر اس طرح وہ نکال میں خوش ہیں کر لیں گے پھر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی جانے کیسے روانی میں یہ سب کچھ رخصار سے کہہ ڈالا اور پھر یہ بھی تو دیکھو کہ انہوں نے اوپر کا پورشن دونوں کو دینے کا کہہ دیا ہے وہ خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ وہ تو یہاں رہیں گی نہیں ہاں ہاں وہ کہتو رہی تھی کہ ہم تو یہاں ہوتے ہی نہیں رخصار یاد کرتے ہوئے بولی میں ذرا بچوں کو یہ خبر سنا دوں رخصار نے مصررت آمیز لہجے میں کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی سرہ دیر کے بعد سرمد شرمندہ شرمندہ سا کمرے میں داخل ہوا اور میرے پاس آکے بیٹھ گیا پاپا آپ ناراض تو نہیں اس نے نظر دھکا کے پوچھا ناراض تو نہیں ہوں تمہاری پسند پر خوش بھی ہوں لیکن یہ کچھ قبلت وقت ہے میں نے جواب دیا میں اس وقت بیٹھ پا پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اس نے سرک کے میرے پیر پکڑے اور دبانے لگا رہنے تو بیٹا میں نے نرمی سے کہا دبانے دے نہ پھر وہ کہتے کہتے چھپ ہو گیا کیونکہ اسی وقت شور مچاتی ہوئی ماہین کمرے میں داخل ہوئی تھی اچھا ہمیں بتایا ہی نہیں اور بھابی بھی آ رہی ہیں وہ خوشی سے ٹھنکتے ہوئے بولی جائیے میں آپ سے نہیں بولتی بری بات خوشی کے موقع پر ناراض نہیں ہوتے میں نے اس کو سمجھایا ہم لوگ بہت بڑی تقریب کریں گے پھلی میں کی پھر خوب حلہ گلہ کرنا سب کو بلانا اچھا وہ ایک دم ہی خوش ہو گئی اچھا وہ ایک دم خوش ہو گئی اس رات ہم سب بہت خوش تھے ہسی مزاق لطیفے چھیڑ چھاڑ اور اس پر سرمت کی ہجاب آلود مسکراتیں کبھی مو پھیل لیتا کبھی ہس دیتا صبح کے قریب وہ لوگ کہیں جا کے سوئے جبکہ رخصار اپنی علماری میں سر گزائے کچھ کر رہی تھی میں نے پوچھا کیا کر رہی ہو یہ دیکھیں رخصار اپنے مقصود زیورات کا ڈبا اٹھا لائی اور میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی یہ دیکھیں میری چوڑیاں اور سیٹ دولن کو گفت گر دوں گی وہ بھی جانتے ہیں کہ اتنے کم پک میں کچھ نہیں ہو سکتا ہاں یہ ٹھیک رہے گا لیکن سرمت کیلئے کون سے کپ لے ہوں گے میں نے پوچھا آخر کو وہ بھی تو دولا ہے ہاں وہ بولی ابھی پچھلے ہی عفتے اس کے لئے سوٹ سل کے آیا ہے یونیورسٹی کی پرزنٹیشن کے لئے ہیں وہ پہل لے گا میں پیسے دے دوں گی اس کو علیتہ سے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ پیسے خرچ ہی نہیں کرنا چاہتے ہم جیسے تم مناسب سمجھو میں نے کہا لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں رخصار نے پوچھا خوش ہوں لیکن شاید بعض خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو اکیلے سمالی نہیں جاتی ہیں کچھ لوگوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے دل چھوٹا مت کیجے لخصان نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ ولیمہ بڑی دھون تھام سے کریں گے ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو میں نے کہا اور کروٹ بدل کے لیٹ گیا مگر میرا ذہن مسلسل پریشان تھا حالات پر اور قضاہ تھا پھر بے چینی آپ ہی ختم ہو جاتی تھی پتہ نہیں کیوں اتنی جلد بازی پر میں راضی کیسے ہو گیا شاید اولاد کی محبت یا دل میں یہ انجانہ سے خوف کہ کہیں وہ انخان نہ کرتے اور میرے بچے کی زندگی پر ناکامی کا داخل لگ جائے بچوں کے لیے صرف ماں ہی نہیں باپ بھی سوچتے ہیں اور بہت دور تک بہت گہر آئی تک مگر اس کا اظہار نہیں کر پاتے سو مجھے رخصان نے جھنجوڑ کے اٹھایا ارے اٹھئے دیکھئے یہ کیا ہے کیا ہے میں نے اٹھ کے بیٹھ کے سرانے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا یہ دیکھئے رخصان نے نہا سیاہ شہیروانی مجھے دکھائی سیاہ شہیروانی بہت نفیس تھی اس کی گلے پر سنیری کام بنا ہوا تھا اور کف اور اوپر سنیری بٹن لگے تھے سائٹ میں گلے کے پاس ایک سنیری سنچیر اور سفید موٹی کی جھالت بھی لٹک رہی تھی ساتھ ہی اس میں کلابی تھا جس پر این بست میں سرخ رنگ کا نگینہ جڑا ہوا تھا سنیری خصے منقش تھے رمال کھڑی انگوٹھی میں نے غور سے جائزہ لیا گو مجھے موٹیوں کی پہچان زیادہ نہیں تھی لیکن سنیری بٹن سنچیر کفوں پر نقشین کڑھائی سب سونے کے تاروں کی تھی اور بٹن خالص سونے کے تھے میں بہت تفصیل سے اس بار میں جاننا اور سوچنا چاہتا تھا مگر جانے کیسی بات تھی کہ اگلے پل وہ سب کچھ ذہن سے مہب ہو جاتا تھا دیکھا کتنا پیارہ لگے گا نصرمت اس نے کہا ہر چیز کتنی نفیس کتنی قیمتی ہے کون لائیا پتہ نہیں ہمارا اندرونی دروازہ کھٹ کٹا کر ایک آدمی دے گیا کہ گیا ہے کہ سرمت میاں کا چوڑا ہے اور مثال بیوی کے لیے پریشان نہ ہو بیگم صاحبہ نے سب تیاری کی ہوئی ہے آپ لوگ بس مغرب کی نماز کے بعد فورا نہ جائیں وہ فورا نہیں آیا پکڑا کے چلا گیا رخصار بہت خوش تھی بچے بھی ارگئے تھے اور کپڑوں کو دیکھ کے خوش ہو رہے تھے جبکہ سرمت ابھی تک سو رہا تھا دن کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا میں نے دن میں دو تین دوستوں سے رابطہ کر کے انہیں مدو کرنے کی کوشش کی مگر نیٹ ورک کی خرابی کے باعث بات نہ ہو سکی شام کو جب سرمت خوصل کر کے تیار ہوا تو اس پر نظر نہیں ٹھہر رہی تھی مجھ سے نکلتا ہوا قد کسرتی بطن سنیری گندومی رنگت اور اوپر سے سیاہ شیروانی اور تنگ پجاما یوں لگ رہا تھا کہ پرانی کسی ریاست کا راجہ ہو اور کہانیوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آ گیا ہو میں نے اسے دیکھ کر مو پھیل لیا مارے ڈر کے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے ماں بہن بھائی سب واری صدقے ہو رہے تھے مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ اوپر پہنچے وہاں آٹھ دس افراد جو سفید ریش تھے ہمارے منتظر تھے ہمیں دیکھ کر وہ سب کھڑے ہو گئے پہلی نظر میں تو یوں محسوس ہوا کہ سفید لباسوں میں یہ لوگ ہم سے بھی زیادہ لمبے ہیں درمیان میں ایک خوبصورت پارٹیشن تھا نکشین جس کی سنیری جالیاں ہوتی ہیں بہت خوبصورت غالباً پردے کی نیت سے خواتین دوسری طرف بٹھائی گئی تھی ہم لوگ ایک صوفے پر بیٹھ گئے ماہین اور لخصات مثال کی والدہ کے پاس بیٹھ گئیں مثال کی والدہ نے کہا حضر صاحب نکاح کا آغاز کیجئے ترمیان والے صاحب جنہوں نے سفید گول نکرے قسم کی ٹوپی لگائی ہوئی تھی انہوں نے اشارہ کیا اور نکشین جالیوں کے پیچھے مخاطب ہو گئے بیٹھی مثال اجازتیں شروع کریں مجھے عجیب سا لگا مگر میں خاموش رہا کیونکہ بولنے کی سکت محسوس نہیں ہو رہی تھی حضر صاحب نے میری طرف دیکھا اور پوچھا آپ صاحب زادے کے والدہ صاحب ہیں کیا آپ برزہ اور اقبت صاحب زادے کو اپنی مرضی اور منشاہ سے نکاح کی اجازت دیتے ہیں چیپ بلکل میں نے کہا اسی طرح تو مسید بسرگ افراد نے بڑی نرمی سے یہی ارباز دھو رہا ہے مجھے بہت عجیب لگا لیکن میں نے تینوں مرتبہ اجازت دیتی بخوشی میں راضی ہوں حضر صاحب زادے سرمد احمد بلد صدیق احمد کیا آپ اپنی رضا اور اقبت سے مثال بیگ بنت سلجوگ بیگ سے بائے پس مہر گیارہ اشرفیاں نکاح قبول کرتے ہیں اور ساری زندگی ساتھ نبھانے کا عید کرتے ہیں سرمد نے میری طرف دیکھا میں نے سر ہلا کے مسکراتے ہوئے قبول کرنے کی اجازت دیتی حضر صاحب نے تین مرتبہ اجاب و قبول کو دھورایا اس کے بعد مسنون دعائیں پڑھی اور دونوں کو مبارک بات دی سب کھڑے ہو کے پہلے سرمد اور پھر مجھے گلے مل کے مبارک بات دینے لگے مگر وہ جو پہلے نظر میں لمبے تلنگیں محسوس ہوئے تھے وہ سب ہمارے ہی قدو کامت کے نکلے مثال کی والدہ نے ایک بہت خوبصورت جڑاو کنگن رخصار کی کلائی میں پہنایا یہ کیا کر رہی ہیں آپ رخصار نے کہا یہ توفہ ہے ہمارا آپ کو ہماری یاد ہمیشہ دلاتا رہے گا مثال کی والدہ نے مسکرہ کے کہا پھر انہوں نے ایک چھوٹا سا کنگن ماہیں ان کو پہنایا اور ایک اگھڑی آہد اور محب کو دی میرا خیال ہے کہ عشاء کا وقت ہونے والا ہے کیوں نہ کھانا کھا لیا جائے ان میں سے ایک صاحب نے کہا مثال کی والدہ نے کہا چیہاں اور ایک صاحب سے مخاطب ہو کے بولی ان سب کو وہاں لے جائیں اور کھانا کھلائیں میں ابھی آتی ہوں پھر وہ ہماری طرف رکھ کر کے بولی اصل میں آپ کے لئے الگ کمرے میں اس بھی احتمال پیا گیا ہے کہ آپ لوگ ایک تم سے نئے لوگوں کے درمیان کھانے میں تکلف محسوس نہ کریں ان کی بات درست بھی تھی لہذا ہم لوگ اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے یہ کمرہ ٹھیک سرمت کے کمرے کے اوپر تھا اس میں بھی بہت نفیس قسم کا سامان تھا اور این ترمیان میں شیشے کی ڈائننگ ٹیبل پر ان باؤ اکسام کے کھانے سجے ہوئے تھے جن سے نہایت اشتہا انگیز محک اٹھ رہی تھی ہم لوگ کرسیاں کھیچ کے بیٹھ گئے ابھی ہم نے کھانا چرو نہیں کیا تھا کہ سرمت آ گیا پاپا میں آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اس نے کہا اور کرسی کھیچ کے بیٹھ گیا کھانا نہایت پرتکلف اور لزیز تھا کھانے کے بعد ہم لوگ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہاں پر موجود تمام افراد جا چکے تھے صرف مثال کی والدہ ایک مرکزی صوفے پر موجود تھی ان کے دائیں بائیں صوفے تھے رخصان نے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو بچے دلین کا کمرہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اصل میں ان کو بہت ارمان تھا بھائی کا کمرہ سے جانے کا ارے تو اس میں اتنے تکلف کی کیا بات ہے جائیں اور جا کے کمرہ دیکھیں اپنی بہو سے ملیں انہوں نے مسکرہ کے جواب دیا ان کے جواب کے ساتھ ہم اٹھ کے سرمت کے کمرے کی طرف پڑھ گئے یہ کمرہ این ہمارے کمرے کے اوپر تھا ایسا سجا سمرہ کمرہ تو شاید ہم نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا کمرے کی سجاوت کچھ ایسی تھی کہ کمرے میں وسط کا احساس ہوتا تھا ویسے بھی یہ گھر کا ماسٹر پیٹ روم تھا مسیری کے وسط میں مثال بیٹھی ہوئی تھی اور ایک کرسی پر بیٹھا سرمت اسے پرشوف نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مجھ سے بخل گیر ہو گیا میں اس کے ساتھ ہی کرسی پر بیٹھ گیا بچے رخصار کے ساتھ مسیری پر چڑ گئے میں چند منٹ بیٹھا مجھے درن کے کمرے میں بیٹھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں چند منٹ بیٹھ کے باہر آ گیا باہر دیکھا تو نکاح کے وقت پر موجود تین پزرگ وہاں موجود تھے ماشاءاللہ دلی مبارک بات ان میں سے ایک نے مجھے مبارک بات دی ماشاءاللہ آپ نے اجازت دی کہ دونوں ہسی خوشی اپنی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ تاہیات گزاریں چی ہاں نکاح تو اسی بات کی علامت ہے میں نے جواب دیا دوسرے اور تیسرے بزرگ نے بھی اسی قسم کی مبارک بات دی اور اسی قسم کی باتیں کہیں میں نے سرمت کے کمرے کی طرف دیکھا رخصار ماہین آہد اور موہد اور سرمت کمرے سے باہر آ رہے تھے سب سے پہلے سرمت تھا میں نے اشارہ کیا رات کے دس بج رہے تھے ہم لوگ نیچے اترنے لگے سرمت سب سے گلے ملا ہم لوگ سیڑھیاں اتر گئے میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا سرمت مجھے ہی دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس پر میرا ضبط جواب دیکھا میں فوراں پلٹا تاکہ اس سے ان آنسووں کا سبب معلوم کر سکوں لیکن پھر وہی بے حسی اور اتمنان کی چادر نے ڈھاپ لیا میں چاہ کر بھی سرمت کی طرف نہیں پلڑ سکا پکلا خوشی میں بھی کوئی روتا ہے میں نے دلی دل میں کہا اور باہر نکل کے دروازہ بند کر دیا ہم گھر میں داخل ہو گئے شادی کا گھر ہے پھر بھی پتہ نہیں کیوں سنسان سنسان سا لگ رہا ہے رخصان نے کہا پاپا کل ہم بھابی جان کو نیچے لے کے آئیں گے ماہین نے کہا پھر دیکھئے گا گھر میں کیسی رونک ہوگی میں تو ان کے لئے کوئی اسپیشل ڈش بناوں گی ماہین نے دوسرے دن کا پروگرام بھی فائنال کر لیا بس اس وقت تو چائے پلا دو میں نے ہس کے کہا مجھے لگتا ہے کہ جتی پشتی رئیس ہیں ہر چیز کتنی قیمتی اور کتنی عالی تھی ماما بھابی جان تو پری لگ رہی تھی مہید نے کہا تو ہمارے بھائی بھی تو شہزادے لگ رہے تھے احد نے فوراں بھائی کی طرف داری کی میں نے ماہین سے کہا اب اپنے پیارے پیارے ہاتھوں کی چائے تو پلا دو میں نے ہس کر کہا ایک منٹ رخصار نے اسے روکا اور اپنا کنگن اتارتے ہوئے بولی یہ لو اپنا اور میرا کنگن سمال کے رکھ دو پرتند ہونے میں خراب نہ ہو جائے جی ماما ماہین نے کہا مگر دیکھیں تو صحیح کتنے پیارے کنگن ہیں ہاں بہت خوبصورت بہت قیمتی ہیں میں نے جواب دیا ماہین کنگن رکھ کے چائے بنانے چلی گئی میں غصر خانے چلا گیا واپس آیا تو رخصار رو رہی تھی میں چپ چاپ بیٹھ کے اس کو دیکھنے لگا مجھے اندازہ تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی خاندن کی پہلی شادی اور وہ بھی اس طرح جس میں وہ دل کا کوئی ارمان نہ نکال سکی حتیٰ کہ بہو اور بیٹے کو اپنی پسند کا کچھ گفٹ بھی نہ دے سکی اس کا دل بھرانا ایک فطری بات تھی میں بغیر کچھ کہے ٹی وی لاؤنج میں آ بیٹھا کچھ لمحے کچھ معاملے ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف آنسوں سے ہی بہلتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹی وی لاؤنج پہ آ گئی میں اور وہ چائے پینے لگے ہمارے درمین کوئی بات نہیں ہوئی اور بات تھی بھی کیا اور ہوتی بھی کیا صبح میری آنکھ کھلی تو رخصار نماز پڑھ کے سلام پھیر رہی تھی میں نے اٹھ کے وضو کیا اور نماز عدا کرنے لگا رخصار نے کہا صبح ہو گئی ہے اور اوپر کوئی چہر پیل کی آواز نہیں آ رہی ان کے گھر کون سے بچے ہیں جو اچھلکوٹ کریں گے اور پھر وقتی کیا ہوا ہے دیکھو ساڑھے پانچ بج رہے ہیں میں نے چاہ نماز دے کرتے ہوئے کہا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رخصار نے جھے پکے کہا میں تو بلا وجہ ہی گلی کے دو چکر بھی لگائی کوئی بات نہیں ممتہ باولی ہوتی ہے میں نے ہس کے کہا تمہیں چائے پلاؤں آپ پلائیں گے رخصار نے پوچھا تمہیں یاد نہیں کہ شادی کے شروع کے دنوں میں تم میرے ہاتھ کی چائے پیا کرتی تھی میں نے ہس کے کہا اچھا جی تو پھر آج پرانے دنوں کو یاد کرتے ہیں اس نے کہا اور ٹی وی لاؤنج کے سوفے پر لیٹ گئی میں چائے بنانے لگا کھڑکی کھلی ہوئی تھی ہلکے ہلکی ہوا چل رہی تھی تھوڑی دیر میں چائے تیار کر کے ہم دونوں چائے پینے لگے رخصار سرمت کے بچپن کی باتیں کرنے لگی دیکھیں کیسا شرمیلہ ستھا اور کیا میدان مال لیا آخر بیٹا کس کا ہے میں نے خوشی سے کہا ظاہر ہے میرا بیٹا ہے اس نے ممتہ کے زوم میں کہا انہی باتوں میں چائے ختم ہو گئی ہم کمرے میں آ گئے رخصار کہنے لگی ناشتے میں ان کے لیے کیا لے کے جاؤں اگر کچھ کمی ہیں تو بتا دو میں لا دوں گا ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ہمیں گیارہ بجے سے پہلے اوپر نہیں جانا چاہیے ہاں یہ ٹھیک ہے رخصار نے کہا رات کی بے خوابی اور دیر تک جاگنے کے باعث میری آنکھ لگ گئی اور رخصار بھی سو گئی میری آنکھ ماہن کی چیخ سے کھولی وہ بری طرح چیخ رہی تھی ماما پاپا جلدی آئیں یہ دیکھیں اس کی آواز میں بے پناہ خوف تھا یا اللہ کیا ہوا خیر رخصار بکے دوپٹے کے باہر کی طرف بھاگی باہر کے دروازے سے احد اور اس کے پیچھے موہد دوڑتا ہوا آ رہا تھا ان کے چہرے فکت تھے اور موہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی ان کے پیچھے پیچھے ماہن تھی اس کی آواز بند تھی آنکھیں خوف کے مارے باہر نکلی پڑ رہی تھی وہ 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 بار بار اشارہ کر رہی تھی پھر وہ اچانک لہرہ کے نیچے گر پڑی میں نے بڑی پھرتی سے اسے سمالا ونہ اس کا سر پختہ فرش سے ٹکرا جاتا میں نے اس کو سوفے پر لٹھایا اور باہر بھاگا پھر اچانک مجھے رخصار کی چیخ سنائی تھی میں تیزی سے گلی کی سمت بھاگا اوپر جانے والی سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور رخصار حال میں کھڑی پٹی پٹی نگاؤں سے دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں جیسے پھرکی لگی ہوئی تھی وہ بہت تیزی سے چاروں طرف گھردش کر رہی تھی میں نے ایک نظر رخصار پر ڈالی اور چاروں طرف دیکھا مجھے ایسا لگا کہ جیسا میرا دل بند ہو جائے گا حال بالکل خالی تھا فرش پر مٹی کی دبیستے جمی ہوئی تھی میں دوڑتا ہوا سرمت کے کمرے کی طرف بڑھا میں نے دروازے کو دھکا دیا اور دروازہ ایک تھماکے سے کھل گیا اندر کوئی نہیں تھا نہ مسیری نہ پھولوں کی سیج چاروں طرف فیرانی تھی اور گرد مٹی تھی یوں جیسے کوئی مہینوں سے یہاں نہیں آیا ہو میں نے سرمت کے برابر کی کمرے میں جھاکا جہاں رات میں ہم نے نہایت قیمتی اور نفیس برطنوں میں کئی اقسام کی کھانے کھائے تھے وہاں قیمتی ساگوان کی ڈائننگ ٹیبل کا نام و نشان تک نہیں تھا صاف معلوم ہو رہا تھا کہ یہاں برسوں سے کوئی نہیں پھٹکا اچانک مجھے اپنے اقب سے آواز سنائی دی میرا بچہ میرا سرمت رخصار کی ہزیانی چیخ بلند ہوئی اور دوسرے علمے وہ میرے شانے سے چھول گئی اگر میں ایک دم اس کو نہ سمال لیتا تو وہ سیدھی زمین پر گر جاتی میں بری طرح خوف صدا ہو گیا تھا پتہ نہیں میں نے کس طرح سیڑیاں دیکھی اور رخصار کو گودھ ملے کا نیچے پہنچا اور اس کو بیٹ پر لٹا دیا ماہین صوفے پر بیٹھی تھی اس کی آنکھیں بیران تھی احد اور موہد خاموش ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے خوف سے ان کے چہرے ستے ہوئے تھے وہ سب میرے پیچھے پیچھے آ گئے ان کی زبانیں خاموش اور چہرے سوالی تھے میں بلکل خالی و ذہن تھا مجھے پانی دو میں نے بہ مشکل کہا احد اور موہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ایک دوسرے کے مزید قریب ہو گئے میں سمجھ گیا کہ وہ ڈر گئے ہیں میں نے فریج میں سے پانی کی دو بوتلیں نکالی اور ایک بوتل کھول کے مو سے لگا لی اور گٹا گٹ پی گیا پھر میں کمرے میں آیا اور پانی کی بوتل اور گلاس احد کو پکڑا دیا بیٹا پانی پی لو اندر بھائی بہن کو بھی پلاؤ میں نے دوسری بوتل کے پانی سے رخصار کے چہرے پر چھیٹے مانے شروع کر دیئے چندی لمحوں میں رخصار نے کس مزا کے آنکھیں کھول دیں میں نے پانی گلاس میں نکالا اور رخصار کے ہنٹوں سے لگا دیا ذرا پانی پی لو میں نے دھیمے سے کہا مجھے خود اپنی آواز لرستی ہوئی معلوم ہو رہی تھی رخصار نے چند گھوٹ پانی پیا ہوتو پر زبان پھیری اور بولی کیا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے میں چھپ رہا ماہین اٹھ کے ماں کے پاس آگئی ماما وہاں کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں بھائی کہاں ہیں سرمت میرا سرمت اچانک رخصار نے چیک کر کہا اور بیٹ سے اٹھ کر بھاگی میں نے تیزی سے اسے دبوچ لیا وہ پھر مجھ سے چمٹ کے رونے لگی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا کہوں کس سے مدد مانگوں اچانک مجھے خیال آیا میں نے ماہین سے کہا ماہین دیکھو تمہارے دونوں کنگن ہیں یا نہیں ماہین نے یہ سنتے ہی تیر کی طرح لپک کے علماری کا پٹ کھولا اور وہ ڈپا نکال لیا جس میں اس نے رات میں کھڑے رکھے تھے اس نے ڈپا بیٹ پر اُلڑ دیا ماہین اور رخصار کے کنگن بیٹ پر جگمک جگمک کرنے لگے آہا درچانک اپنے کمرے کی طرف دولا اور اپنی اور موہد کی گھڑیاں اٹھا لیا دونوں گھڑیاں رولیکس تھی اور نہایت قیمتی گویا یہ سب خواب نہیں تھا نظر کا دھوکہ نہیں تھا بلکہ ہمارے ساتھ کوئی انہونی ہو گئی تھی اوپر والے پورشن کی حالت بتا رہی تھی کہ وہاں ماہینوں سے کوئی نہیں گیا ہم اپنی آنکھوں سے وہاں گردو غبار جالے اور ویرانی دیکھ چکے تھے ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں ایک خوفنات ٹراؤنی فلم دیکھ رہے ہیں پاپا ماہین نے دھیرے سے بکارا اب کیا ہوگا بھائی کہاں ہوں گے وہ سب کون تھے جیسی ماہین نے اوپر کا ذکر کیا وہ تینوں اوپر بیٹ پر چڑھائے یقینی طور پر وہ تینوں بہت خوف زدہ تھے میں نے کہا دیکھو ہمیں حمد سے کام لینا ہوگا وہ کیسے میں نے سمجھاتے ہوئے کہا دیکھو وہ اب یہاں نہیں ہیں آپ کو کیسے پتا کہ وہ یہاں نہیں ہیں ماہین نے پوچھا وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ پورا کر کے چلے گئے انہیں ہم میں سے کسی کی ضرورت نہیں تھی انہیں صرف سرمت کی ضرورت تھی میں نے باقیات کا ترسیہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا اگر وہ ہوتے تو اوپر کی حالت ایسی نہیں ہوتی یہ سب انہوں نے ہمیں یقین دلانے کے لیے کیا تھا کیسا یقین ماہین نے میری بات کٹی وہ ہمارا بھائی اغوہ کر چکے ہیں ہمیں پولیس میں رپورٹ لکھانی چاہیے ماہین نے تیزی سے کہا اس وقت وہ بڑی سمجھ داری سے باتیں کر رہی تھی ہاں ہاں پولیس کو بلواؤ وہ میرا بچہ ڈھونڈ لیں گے اچانک رخصان نے پیچھ میں بولتے ہوئے جھنجھوڑ دیا آپ کیسے باپ ہیں جو سکون سے بیٹھے ہیں میرا کلیجہ جل رہا ہے میں خاموش رہا رخصار کے ہر ڈھیلے ہو گئے اس کے آساب اس واقعے کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے وہ پھر بے ہوش ہو گئی پولیس کو بلاؤں مگر کیا کہیں گے وہ اس ساری بات پر یقین کر لیں گے یا ہمیں پاگل مقوت الحواس قرار دے کر ہستے ہوئے واپس چلے جائیں گے میں ان تینوں کی طرف دیکھنے لگا احد نے کہا جب ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے تو پولیس کیسے یقین کرے گی ہمیں چھپ رہے کہ اس واقعے کو کسی دوسرے طریقے سے کھوجنا پڑے گا اس میں کوئی بزرگ کوئی اللہ کے ولی ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں میں نے کہا اگر میں ذرا دیر کے لیے باہر جاؤں تو تم لوگوں کو ڈر تو نہیں لگے گا میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں احد نے پوچھا آپ کی بات صحیح ہے پاپا یہاں آپ کوئی نہیں ہیں ماہین نے مضبوط لہجے میں کہا بھائی کو ڈھونڈنا ضروری ہے میں ہوں ادھر اور پھر ماما بھی تو ہیں ٹھیک ہے آپ جا کہاں رہے ہیں ماہین نے پوچھا میں کبیر بھائی کے پاس جا رہا ہوں ان سے معلوم کروں گا وہی اسٹیٹ ایجن جن سے ہم نے مکان لیا ہے اچھا تو پھر آپ مالک مکان کا نمبر بھی لے لیجے گا ماہین اس وقت بڑی سمجھداری کا ثبوت دے رہی تھی میں تمہیں پون پر دروازہ کھولنے کو کہوں گا اس کے علاوہ دروازہ کتے ہی مت کھولنا میں یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل آیا کے پاس پہنچ گیا کبیر بھائی میں نے بنا کسی تمہید کے انہیں مخاطب کیا مجھے اس مکان کی حقیقت بتائیں ارے کیا ہوا صدیق بھائی کیا بات ہے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں میں نے سرد مہری سے کہا مجھے بتاؤ تم نے یہ اسے بھی مکان مجھے کیوں دلوائیا تمہیں شرم نہیں آئی تم نے ایک پچے والوں کے ساتھ کیا کیا کہ کیا ہوا صدیق بھائی کبیر بھائی گھبرا کے بولے بیٹھ کے بات کرو کیوں گھبراتے ہو تم کو مکان میں نے زبردستی تھوڑی ہی دیا ہے تم نے خود پسند کیا تم خود مکان ڈھونٹے ہوئے آئے تھے میں تو نہیں گیا تھا تمہارے پاس کبیر بھائی کے لیچے میں پریشانی اور خوف کا انصر نمائیا تھا ہوا کیا ہے بتاؤ تو سہی پہلے مکان کے بارے میں بتاؤ صدیق بھائی اوپر کا پورشن تو سالہ خالی پڑھا رہتا تھا تم آرام سے نیچے رہو اوپر نہ جاؤ لوگ بولتے ہیں اوپر اثراتیں اور کبھی کوئی لفڑا نہیں ہوا کبیر بھائی نے جلدی جلدی بتایا میں انہیں کھورتا رہا وہ بولے مجھے بتاؤ نہ ہوا کیا ہے ابھی نہیں بتا سکتا میں نے جواب دیا صدیق بھائی اللہ کی قسم اپنے بچوں کے سر کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا میرا یقین کرو میں چپ چاپ واپس آ گیا گھر پہنچ کے میں نے ماہین کو فون کر کے دروازہ کھلوایا اندر آتے ہوئے میں نے ٹیریس کی طرف دیکھا مگر وہاں سوائے بیرانی کے اور کچھ نہیں تھا دن بہ دن رخصار کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا ہر وقت سرمت کی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی کبھی سرمت کے کپڑوں کی علماری کھول گئے اس کی کپڑے نکال کے استری کرنے لگتی کبھی اس کے بیگ کتابوں کو کرینے سے رکھنے لگتی تینوں بچے بہت سنجیدہ ہو گئے تھے کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پہلے میں نے سوچا کہ مکان چھوڑ دوں مگر بچے اور رخصار راضی نہیں ہوئے رخصار نے کہا میرا بچے یہاں سے گیا ہے یہیں واپس آئے گا ماہین بولی پاپا بھائی واپس آئے اور ہمیں نہ پایا تو پریشان ہو جائیں گے یہی حال دونوں چھوٹوں کا تھا اس دوران ایک عجیب بات مسلسل ہوتی رہی کئی کئی دنوں گھر میں نہ راشن ختم ہوتا تھا اور نہیں پیسے کا کوئی مسئلہ درپیش تھا ایک دن غصے میں رخصار اوپر چلی گئی اور چک چکر کہنے لگی تم جو کوئی بھی ہو میرا بچہ لے گئے ہو تمہاری بھی تو اولاد ہوگی تمہیں ایک ماں کی ہائے لگے گی میں بدعا دیتی ہوں تمہیں رخصار کہتے کہتے وہیں گرد دالو پرچ پر بیٹھ کے سسکیاں بھرنے لگی مگر ہمیں کسی بات کسی سسکی کسی آقا کوئی جواب نہیں آیا دن گزرتے گئے مگر میرے دل کی کسک کم نہ ہوئی اولاد کا دکھ اور وہ بھی زندہ اولاد کا دکھ پتہ نہیں کس دل سے جھیل رہے تھے ہم ایک دن میری طبیعت بہت گھبرائی تو میں داتا علی ہجویری کے مزار پر چلا گیا میں نے خاجہ مہین الدین چشتی اج میری کی چل لگا سے ٹیک لگاتے ہوئے داتا گنپکش کو مخاطب کیا آپ اللہ کے ولی ہیں ہزار برس سے لوگ آپ کی دعاوں سے مستفید ہوتے چلے آ رہے ہیں میرے لئے دعا کیجئے اللہ میری بیٹے کو مجھ سے ملا دے میں نہ جانے کتنی ہی دیر دل ہی دل میں نہ جانے کیا کیا بولتا رہا بہت دنوں کے بعد میرے دل کی بھڑاس نکلی تھی میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے باہر آیا جہاں جوتیاں جمع کراتے ہیں ان سے اپنا جوتا لیا اور سیڑھیوں پر بیٹھ کے جوتا پہننے لگا سامنے ہی ایک میری عمر کا آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ آ رہا تھا اسے ذرا سی ٹھوکر لگی بولٹ کھڑایا تو فوراں میں نے تھام لیا پتہ نہیں کیوں یہ منظر دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے جب امہ بلاتی تھی باہر آ تو سمجھ میں نہیں آیا اب ٹسوے باہر رہا ہے اچانک کسی نے مجھے کہتے ہوئے چوکا دیا میں نے پلٹ کے دیکھا ایک گندہ سا خلیظ بابا مجھے دیکھ رہا تھا ہماری نظریں ملیں تو وہ ہسنے لگا میں سمجھا نہیں بابا میں نے جلدی سے کہا نہ تو اپنی ماں کی بات سمجھا نہ تیری لگائی باپ کی بات مانتی ہے لے ہو گیا پھر اس نے آسمان کی طرف ہشارہ کیا اور ایک لمحے کے ہزارویں عصے میں مجھے اپنا اور رخصار کا خواب یاد آ گیا میں نے لپک کے بابا کے پیر پکڑ لیے بابا کہاں ہے وہ مجھے کیا پتا بابا نے کندے اچھ گائے اور چل پڑا بابا بابا میرے اچھے بابا مجھے بتا دو وہ کہاں ہے کہاں ملے گا وہ کچھ نہ بولا اور چلتا رہا اس کا رخ میناری پاکستان کی طرف تھا میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا ایک دو بار اس نے پرٹ کے میری طرف دیکھا اور یوں مو سے آواز نکالی جیسے کوئی کتے کو کچھ کرتا ہے واقعی میں دنیا کا غرص کا کتہ ہی تو تھا وہ چلتا رہا میں نے بھی تہیہ کر لیا تھا کہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا وہ چلتے چلتے پیر مکیشا کے مزار والی گلی میں داخل ہوا میں اس کے پیچھے تھا وہ مزار شریف کے آتے میں داخل ہو گیا میں اپی پیچھے پیچھے تھا مزار شریف کے پاس ہی وہ پیٹ گیا اور مزار شریف کی طرف مو کر کے موہی موہ میں بدھ پتانے لگا اچانک ایک طرف سے ایک سفید ریش بزرگ نمودار ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک پلاسٹک کا ڈپا تھا انہوں نے بابا کو مخاطب کیا بابا جی کھانا کھا لیں ملنگ نے بے نیازی سے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا اس کو دو خوکا ہے فکر لائے ہوں ملنگ پھر ہسنے لگا وہ بھی کھا لیں گے مگر آپ تو کھائیے انہوں نے نرمی سے کہا اور مجھ سے مخاطب ہو کے بولے آ جائیں بابا آپ کو اپنا مہمان بنا کے لائے ہیں میں فوراں ان کے ساتھ شامل ہو گیا میں کسی بھی صورت بابا ملنگ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا بابا ملنگ نے کہا کھاؤ میں نے جواب دیا میں نہیں کھاؤں گا جب تک آپ وعدہ نہیں کرتے میرے بیٹے سے ملوانے کا تو سارے وعدہ وعید مجھ سے پوچھ کے کیے تھے کیا بابا ملنگ نے غصے سے کہا میں اندھا تھا میں کیا کروں میری آنکھوں نے بے بسی میں آنسو ٹپکانے شروع کر دیئے اچھا اچھا میری اس طرح رونے سے ملنگ کا دل پسیج گیا کھانا کھالے دانے دانے پر محر لگی ہوتی ہے میں خاموشی سے چاول کے لکمیں لینے لگا ملنگ بابا نے سفید ریش آدمی سے کہا اس کے معاملے کو دیکھ لو جیسا آپ کا حکم انہوں نے عدب سے کہا اور نظریں جھکا کے بیٹھ گئے میں نے سر جھکا لیا چند لگوں کے بعد آواز آئی مجھے شروع سے بتائیے میں نے سر اٹھا کے دیکھا ملنگ بابا غائب تھے صرف باریش آدمی میری طرف بیٹھا غور سے دیکھ رہے تھے آپ تو سب جانتے ہیں میں نے کہا عالم الغیب تو صرف اللہ سبحانہو تعالی کی ذات ہے میں کچھ نہیں جانتا آپ بتائیے شاید میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں انہوں نے نرمی سے کہا مجھے سلیم میاں کہتے ہیں ان کے آواز میں بڑی مٹھاس تھی مجھے ڈھارسی ہو گئی میں نے ان کے ہاتھ تھام لیا اور بے اختیار رونا شروع کر دیا سلیم میاں نے مجھ سے اپنے ہاتھ چھوڑانے کی کوشش نہیں کی وہ مسلسل مجھے دیکھتے رہے تھوڑی دیر بعد میرا رونا بند ہو گیا اور میں انہیں دیکھنے لگا وہ بولے دونوں دنیا میں پردے ہیں اگر پردے اٹھ جائے تو تکلیف ہوتی ہے اور بعض اوقات اتنا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے جی میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے فوراں جواب دیا پھر انہیں پوری داستان سنا دی وہ خاموشی سے سنتے رہے جب میں پوری بات مکمل کر چکا تو انہوں نے پوچھا تو آپ اپنے بیٹے سے ملنا چاہتے ہیں جی ہاں ہر قیمت پر بہت مشکل ہے بہت ہی مشکل کیا آپ کر لیں گے یاد رکھی کہ سب کچھ آپ ہی کو کرنا پڑے گا انہوں نے میری طرف خور سے دیکھا میں تیار ہوں میں نے بلا تعمل کہا اچھا پھر جمعیرات کو مجھے لینے آئیے گا انہوں نے کہا جی بہتر میں نے کہا میں پرسوں حاضر ہو جاؤں گا ٹھیک ہے سلیمیہ نے کہا اور جیب سے ایک پرچہ نکال کے مجھے دیتے ہوئے بولے ذرا اسے پڑھیں میں نے پرچہ دیکھا اس پر چند عربی کی سطحیں لکھی تھیں اس کو پڑھیں آپ ماشاءاللہ قرآن پڑھے ہیں اس لیے بہت آسانی طلبوس کر سکیں گے یہ ایک دعا ہے سلیمیہ نے کہا میں نے پڑھنا شروع کی میں کئی جگہ اٹھکا سلیمیہ نے تصیق کرائی تقریباً آدھے گھنٹے میں میں اس کو سلیمیہ کی مدد سے روانی سے پڑھنے لگا سلیمیہ نے کہا اب آپ جا کے اس کو اچھی طرح جیسے میں نے بتایا ہے یاد کر لیجے گا یہ بہت اہم ہے جی اچھا میں نے کہا پیر مکی شاہ صاحب کے مزار شریف سے میں پیدل واپس داتا صاحب کے مزار شریف تک آیا وہاں سے موٹر سائیکل لی اور ان کے مزار کی طرف اقیدت سے دیکھا بلا وجہ تو لوگ صدیوں سے ان کے در پر حاضری نہیں دے رہے میں جانے کتنے لاکھوں کروڑوں افراد کو ان کی دعائیں مل رہی ہوں گی میں نے سلام کیا اور موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے اس کا رکھ گھر کی طرف کر دیا میں گھر آیا تو ماہین نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا پاپا آپ خوش لگ رہے ہیں کیا بات ہے میں نے کہا آج میں بہت دعائیں مانگ کے آیا ہوں مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک فضل کریں گے کیا سرمت مل جائے گا اچانک رخصان نے پوچھا ماہ کی دعائیں بہت پر اثر ہوتی ہیں مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہاری دعائیں سلے گا رخصان نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور جیب سے پرچہ نکال کے دعا کو یاد کرنے لگا میں نے دیکھا کہ میرے عرد کے بچے ماہین آہد اور موہد بھی بڑے غور سے سن رہے تھے جمعہ رات کی صبح میں اوپر چلا گیا چاروں طرف گھرد و قبار جمع ہوا تھا میں نے نیچے سے پائپ لیا اور گھر دھونے لگا ذرا دیر میں ماہین آہد اور موہد بھی آ گئے اور گھر دھونے میں میری مدد کرنے لگے کسی نے مجھے سوال نہیں کیا کہ میں کیوں یہ سب کر رہا ہوں اچھی طرح دیواریں ساف کر کے جالے اتار کے فرش دھوکے پنکھیں چلا دئیے گئے تھوڑی دیر میں ہی فرش خوشک ہو گیا میں نیچے آ گیا ماہین نے کہا پاپا کھانا کھا لیں ہم لوگ کھانے بیٹھ گئے کھٹری پکی ہوئی تھی میں نے کہا کہ میں ذرا جاؤں گا اور مغرب تک واپس آ جاؤں گا انشاءاللہ اچھا رخصان نے کہا اور سر جھکا لیا پھر ذرا دیر بعد بولی کاش میں کسی طرح ڈانٹ ڈپڑ کر کے سرمت کو روک لیتی کاش تقدیر اسی کا نام ہے ہم سب تقدیر کے معاملات سے بچ نہیں سکتے ہر چیز میں کچھ ایسی حکمتیں ہوتی ہیں جو ہم سب سمجھ نہیں سکتے اس لیے اپنے آپ کو قصور وار مت جانو ہم تو انہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں جو ماتی ہوں ماورائی چیزوں پر ہمارا اختیار کہاں رخصان نے میری طویل بات کا کوئی جواب نہیں دیا البتہ اس کی آنکھوں سے کئی آنسوں نکل کے اس کی گود میں کرنے لگے میرا دل کٹ کے رہ گیا تھوڑی دیر کے بعد میں پیر مکی شریف روانہ ہو گیا مغرب کی نماز وہی مسجد میں ادا کی اس کے بعد سلیمیاں کے ساتھ بابسی ہو گئی میں نے راستے میں بتا دیا تھا کہ آج میں نے اوپر کے سارے پورشن کی سفائی دھلائی کر دی ہے آپ کو ڈر نہیں لگا سلیمیاں نے مسکرہ کے پوچھا اب ڈر کے کیا کریں گے میں نے افسر کی سے کہا مایوس نہ ہوں اللہ پاک بہتر کریں گے سلیمیاں نے میرے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی عشاء سے پہلے ہم گھر پہنچ گئے سلیمیاں سیدھے اوپر چلے گئے میں نے ایک چادر اور چاہ نماز وہاں پہلے ہی رکھ دی تھی ذرا کچھ کوئلے مگوائیے سلیمیاں نے کہا ہم بار بی کیو کرتے رہتے تھے لہٰذا کوئلے گھر میں موجود تھے بار بی کیو کی انگیٹھی میں کوئلے دھیکار لیے گئے اور وہ کمرے میں ایک طرف رکھ دیئے گئے پورا حال خالی تھا صرف ایک کونے میں ہم قیبلا رخ بیٹھے تھے سلیمیاں نے کہا آئیے عشاء کی نماز پڑھ لیں میں نے ان کی اقتداء میں عشاء کی نماز عطا کی عشاء کی نماز کے بعد سلیمیاں نے اپنی تھیلے میں سے ایک ٹپا نکالا جس میں کوئی صفوف بھرا ہوا تھا اس میں سے ذرا سا صفوف نکال کے کوئلوں پر ڈالا کوئلوں سے ایک مسور پر خوشبودار دھوان بلند ہونے لگا سلیمیاں نے کہا اب آپ دل مضبوط کر کے بیٹھئے گا اور بلند آواز میں جو دعا میں نے آپ کو یاد کروائی تھی وہ دعا پڑھتے رہیے گا اس سے پریشان نہ ہو جائیے گا اللہ بہتر سبب بنا دے گا کیا ہوگا میں نے مضبوط لحظے میں کہا زیادہ سے زیادہ جان دینی پڑ جائے گی نا وہ بھی مجھے منصور ہے سلیمیاں نے کوئی جواب نہ دیا وہ اٹھے اور انہوں نے خود سے ذرا دور کوئی چار فٹ کے فاصلے پر ایک دائرہ بنایا اور بولے اس میں بیٹھ جائیے جب تک میں نہ بولوں آپ نے کسی بھی چیز پر توجہ دیے بغیر پڑھتے رہنا ہیں جی بہتر میں نے کہا اور دائرے میں داخل ہو کے دو زانوں بیٹھ گیا سلیمیاں نے کچھ پڑھا مجھ پتہ دم کیا اور بولے بسم اللہ پڑھ کے شروع کیجئے میں نے بسم اللہ پڑھ کے دو آج پڑھنا شروع کر دی دس منٹ پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ وقت گزرتا گیا مگر کچھ نہ ہوا سلیمیاں آنکھیں بند کیے کچھ پڑھنے میں مصروف تھے میں نے بھی آنکھیں بند کر لی اور دل جمعی سے دعا پڑھتا رہا اچانک بجلی کڑھنے کی خوفنا کباز آئی میں اپنی جگہ سے اچھل گیا بمشکل میں نے اپنے آپ کو دائرے سے نکلنے سے روکا کمرے میں گھپ اندھیرہ تھا اور بجلی بار بار کڑھ رہی تھی میں نے سر اٹھا کے چھت کی طرف دیکھا میں اوپر دیکھ کے شجدر رہ گیا حال کی اوپری چھت غائب تھی اور پھر اچانک مصلہ دار باری شروع ہو گئی کمرے میں پانی بھرنے لگا بجلی بار بار کڑھ رہی تھی کئی بار تو ایسا ہوا کہ آسمان سے بجلی کا بڑا کھوندہ زبردست گھڑ گھڑا ہٹ کے ساتھ کمرے کے فرش پر گرتا اور پورا فرش بری طرح لہرس رہا تھا یوں لگ رہا تھا کہ جیسے چھت کسی بھی لہ میں زمین بوس ہو جائے گی کوئلے والی انگیتھی پانی میں تیرتی پھر رہی تھی پھر اچانک جیسے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی سلیم میاں پانی میں تیر رہے تھے ان کے آنکھیں موں کھلا ہوا تھا سب دکھائی دے رہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں اور ان کا لہشہ پانی پت تیر رہا ہے خود میں بھی گلے گلے تک پانی میں ٹھوپ چکا تھا مگر میں نے پڑھنا ترک نہیں کیا تھا جب سلیم میاں ہار ماننے کے بجائے جان دینے کو ترجیح دے سکتے ہیں تو میں تو سرمت کا باپ ہوں دور سے دعا پڑھنا چرو کرتی اچانک بجلی کی کڑک بادل کی گرج تھمنے لگی اور اندھیرہ چھٹنے لگا پانی اترنے لگا ذرا دیر بعد ہی جیسے سارا منظر بدل گیا وہی کمرہ تھا سلیم میاں میرے سامنے بیٹھے زیر لب پڑھ رہے تھے اور انگیٹھے سے دھوان بلند ہو رہا تھا گویا یہ سب نظر کا دھوکہ تھا سلیم میاں نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کوئلوں پر مزید صفوف ڈالا دھوان بلند ہوا اور کوئلیں دہکنے لگے اچانک انگیٹھی میں سے ایک کولہ نیچے گرا اور لڑکتا ہوا سلیم میاں کی چادر تک پہنچ گیا سلیم میاں خاموشی سے آنکھیں بند کی عمل پڑھنے میں مشغول تھے محل نہیں سکتا تھا چادر نے آنکھ پکڑ لی اور سیکنڈوں میں اس نے جیسے دہکتی آنکھ کا رخ اختیار کر لیا سلیم میاں کے کپڑوں نے آنکھ پکڑ لی وہ اپنا پڑھنا چھوڑ کے چیخنے لگے پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھے ان کے سارے بدن نے آنکھ پکڑ لی تھی وہ چیخ رہے تھے ان کی داڑی اور سر کے بال جلنے لگے پھر وہ جلتے ہوئے پوجود کے ساتھ ادھر ادھر بھاگنے لگے ان کا سارا بدن جیسے کسی سکی ہوئی لکڑی کی طرح جل رہا تھا پھر وہ جلتے ہوئے کھومے اور سیدھے میرے طرف بڑھے اور میرے سامنے گر پڑے ان کے جلتے ہوئے بدن سے گوشت جلنے کی پدبو آ رہی تھی دھوان اٹھ رہا تھا دھوان اور پدبو اتنی زیادہ تھی کہ مجھے اپکائی آنے لگی سلیم میاں نے میرے سامنے ہی جلتے سے سکتے ہوئے دم توڑ دیا میں چند لمحے ہوا نک بنا یہ منظر دیکھتا رہا پھر زور زور سے دعا پڑھنے لگا میں سمجھ گیا تھا کہ پہلے منظر کی طرح یہ منظر بھی نگاہوں کا دھوکہ اور مجھے دائر سے نکالنے کی کوشش ہے چند لمحے بعد یہ منظر بھی ختم ہو گیا سلیم میں اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے دعا پڑھ رہے تھے میں پھر سر جھکا کہ دعا پڑھنے میں مصروف ہو گیا اچانک فضاء میں ایک خوشبو ہلکورے لینے لگی میں بری طرح چونک پڑا میرے چاروں طرف سندل کی وہی مخصوص محک ہلکورے لے رہی تھی جو میں نے پہلے اوپر محسوس کی تھی میرا دل دھڑکنے لگا میں نے اپنی آنکھیں مزید بھی چلیں اور زور زور سے دعا پڑھنے لگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو اچانک سلیم میں کی آواز بلند ہوئی میں نے دیکھا کہ سلیم میں سینے پر ہاتھ رکھ کے اترامن کھڑے ہیں میں نے چاروں طرف دیکھا وہ ایک دربار کا منظر تھا سرخ رنگ کا دبیز کالین بچھا ہوا تھا ایک شخص نہائی جاہو خشم سے اور جلال سے ایک زر نکار کرسی پر فروکش تھا اور اس کے دائیں بائیں بعد اب افراد کتار بنائے کھڑے تھے ہمیں کیوں طلب کیا گیا ہے اس شخص نے کہا اس آواز میں بھاری پن اور بے حد تم کا نت تھی ایک استقاسہ پیش ہے جناب سلیم میں نے کہا ان کی آواز اس وقت نرم کے بجائے سخت اور مستقم تھی کیا معاملہ ہے اس نے سوال کیا یہ سرمت کے والد ہیں ان کے بیٹے کی گمشدگی کا معاملہ درپیش ہے تو اس سے ہمارا تعلق اس نے بے نیازی سے پوچھا یہ حرکت آپ کے دربار سے متعلق ایک شخص کی ہے ہمیں جناب والا سے نرمی اور انصاف کی امید ہے اچھا اس نے تاجب خیز انداز میں اپنے دائیں بائیں کھڑے افراد کی طرف دیکھا دائیں جانب کی کتار میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور عدب سے سر جھکا کے بولا سرکار والا تباد میں حاضر ہوں اس نے سختی سے پوچھا سرکار میری بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے ہوا ہے بارزہ اور اقبت حضیق خوشی یہ خود اپنے بیوی کے عمرہ رشتہ لے کے آئے تھے اور قبول کا نا میری مجبوری تھی کیسی مجبوری اس نے غصے سے پوچھا کیا تم کو علم نہیں ہماری دنیا کی حدود اجازت ہو تو عرض کروں سلیمیا نے مداخلت کی اجازت ہے اس نے بڑی تمکنس سے کہا دونوں فریق کو طلب کیا جائے سلیمیا نے کہا سرکار میں موجود ہوں نا اس شخص نے کہا میں جانتا ہوں لیکن ان دونوں کی موجودگی یہاں ضروری ہے اس نے بینیازی سے اس کے بعد پر توجہ دیئے بغیر کہا دوسرے ہی لمحے وہ شک وہاں سے غائب ہو گیا چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ وہاں مثال اور سرمت موجود تھے سرمت میں بے اختیار چیخنے والا تھا کہ سلیمیا نے مجھے خاموش ہونے کا اشارہ کیا اتنے ہفتوں مہینے کے بعد میرا بیٹا میرا سرمت میرے سامنے موجود تھا دونوں حاضر ہیں اس شخص نے عدب سے کہا آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان دونوں نے اپنی مرضی اور پسند سے نکاح کیا اور ان کے والد نے ان دونوں کو اپنی مرضی سے ساتھ رہنے کی اجازت دی کیا یہ سچ ہے اچانک بادشاہ جیسے شخص نے مثال سے پوچھا جی ہاں جناب علی مثال نے سر جھکا کے عدب سے جواب دیا اور تم اس نے سرمت سے پوچھا جی ہاں میں نے اپنی مرضی سے شادی کی یہ بات سن کر وہ شک جو مثال کا والد تھا مسکرانے لگا اس نے محتب لہجے میں کہا حضورِ بالت عبار لڑکے کے والد سے میری بات کی تصدیق کر سکتے ہیں تم کہو اس نے اپنی باروب آواز میں مجھ سے مخاطب ہو کے پوچھا میں نے سلیم میاں کی طرح اٹھ کے انہیں سینے پر ہاتھ رکھ کے تعظیم پیش کی اور کہا جی ہاں یہ بلکل درست ہے کہ ہم ان کے ہاں حاضر ہوئے تھے نکاح کی میں نے باقاعدہ اجازت دی تھی اور ان دونوں کو اپنی زندگی گزارنے اور ساتھ رہنے کی اجازت دی تھی تو پھر اب شکایت کیا ہے اس نے بھاری آواز میں کہا شادی کی شب ہی سے میرا بیٹا مجھ سے جدہ ہے اللہ پاک گواہ ہے اور سب سے میری بات کی تصدیق کریں گے کہ اس دن کے بعد آج میں پہلی مرتبہ اپنے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں تو پھر اعتراض کیا ہے انہوں نے سوال کیا ہر چیز آپ کی مرضی و منشا سے تپ آئی ہے اچانک میری نگا سرمت پر پڑی وہ مجھے دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں وہی آنسو تھے جو میں نے نکاح والے دن سیڑھیوں سے اترتے ہوئے پیچھے ملکے دیکھے تھے مجھے لگا کہ جیسے سرمت مجھے بلا رہا ہے اچانک جیسے میری حمد و طاقت عود کر آئی میں نے کہا جناب والا مجھے اپنا نکتہ نظر پیش کرنے کی اجازت دی جائے اجازت ہے انہوں نے سر ہلا کے اجازت دی میں نے کہنا شروع کیا نگا کے لئے ضروری ہے کہ دونوں میں یقصانیت ہو لیکن ہم انسان اور آتشی مخلوق دونوں حقیقی اعتبار سے الہدہ الہدہ نو ہیں ہمارے مزاج رہن سہن معاملات جدا ہیں آپ جنات ہیں اور ہم ماتیں ہیں دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے کسی بھی مرحلے پر اپنے اہل جن میں سے ہونے کا اظہار نہیں کیا ہم انہیں نہائیت متمفل کسی نواب خاندان کا فرض سمجھتے رہے جس وقت ہم زشتے کے حوالے سے ملنے گئے تھے انہوں نے پورا نہیں نکاح کے لئے دوسرا دن مقرر کر دیا اور سچ تو یہ ہے کہ ہمارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتی سلب ہو کے رہ گئی تھی میں کیا کہ خاموش ہو گیا دربار پر خاموشی چھا گئی ذرا دیر کے بعد انہوں نے مثال کے والد سے پوچھا کیا یہ تمام باتیں درست ہیں جی ہاں جنب علی مثال کے والد نے عدب سے سر جھکا لیا میں اپنی بیٹی کی محبت کے باعث اس شادی کی اجازت دینے پر رضا مند ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے اجازت بھی دی تھی لیکن اپنی لاعلمی میں عام سودے کا نقص چھپا کے بیچنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی تو پھر یہ تو نکا کا معاملہ ہے انہوں نے سخت لہجے میں کہا میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں مثال کے والد نے سر جھکا کے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے مجھ سے پوچھا میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا واپس دیا جائے میں نے بلا تعمل کہا نہیں اچانک ایک استراری چیخ مثال کے موہ سے نکلی اس نے مصبوطی سے سرمت کا ہاتھ تھام لیا سرمت نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر میں ایک طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں محبت مجبوری اور بے وسی تینوں ہی آیا تھے میں نے لمحے بھر میں فیصلہ کر لیا میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں میں نے اجازت طلب کی ہاں انہوں نے اجازت دی میں اجازت دیتا ہوں کہ اگر چاہیں تو یہ اپنا نکاح برقرار رکھیں لیکن ہماری دنیا کے دستور کے مطابق بہو کو اپنی سسرال میں رہنا ہوتا ہے یہ ممکن نہیں مثال کے والد نے فوراں کہا حکم دے دوں اس نے پھر جلال آواز میں کہا چاروں چانب سناٹا چھا گیا مجھے بولنے کی اجازت دی جائے مثال نے مرتعش لہجے میں کہا ہاں انہوں نے سر کی جنبش سے اجازت دیتی میں نکاح باقی رکھنے کی شرط کے ساتھ سرمت کو واپسی کی اجازت دیتی ہوں بحیثیت بیوی کے مجھے ہفتے میں ایک بار ملنے کی اجازت دی جائے دنیا بھی اعتوار سے میں سرمت کو انسانوں میں شادی کی اجازت بھی دیتی ہوں مثال کے کہ خاموش ہو گئی میں نے سلیم میاں کی طرف دیکھا انہوں نے مجھے اشارے سے اس شرط کو قبول کرنے کی اجازت دیتی میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے تعظیم پیش کرتے ہوئے کہا مجھے اس شرط کو قبول کرنے میں کوئی اعتراض نہیں بحیثیت میاں بی بی ان کو نکاح باقی رکھنے کا میں اختیار دیتا ہوں میری بات سن کے بادشاہ نے مثال کے باپ کی طرف دیکھا اس نے عدب سے سر جھکا دیا میں خاموش سر جھکائے کھڑا ہو گیا اور ان کے حتمی فیصلے کا انتظار کرنے لگا کافی دیر خاموشی چھائی رہی میں نے سر اٹھا کے دیکھا حال بالکل خالی تھا سرمت اور مثال میرے سامنے کھڑے تھے بابا سرمت میرے گلے لگ کے رونے لگا میں نے اس کو تھپکی دی مثال نے سر جھکا کے مجھے سلام کیا پاپا آپ کا بیٹا آپ کے پاس ہے مثال نے کہا اس کے لہجے میں بہت اداسی تھی تم بھی تو میری بیٹی ہو میری بہو میں نے اس کے ساتھ پر ہاتھ پھیرا بس ہفتے میں ایک دن جمرات کا دن مجھے دے دیا کیجئے گا مثال نے آہستہ آواز میں کہا ضرور بیٹی میں تمہارے احساسات کو سمجھتا ہوں اور تمہارا شکر گزاروں کہ تم نے ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دی محبت تو بس محبت ہوتی ہے وہ جس نو میں ہو مجبور کر دیتی ہے مثال نے کہا وہ سرمت کو دیکھتی ہوئی جیسے اچانکی فضا میں تحلیل ہو گئی مبارک و میہ سلیم میہ مسکراتے ہوئے بولے چلو نیچے چلو سب منتظر ہوں گے میں نے کہا یہ سب آپ کی رہنمائی کے بغیر ممکن نہیں تھا جب اللہ کو بہتری منظور ہوتی ہے تو سب ممکن ہو جاتا ہے انہوں نے نرمی سے کہا ہم نیچے اتر آئے رخصار دنیا اور مافیا سے بے خبر بیٹھی خلا میں تک رہی تھی ماہین آہد اور موہد خاموش بیٹھے تھے وہ ہمارے آنے کا انتظار کر رہے تھے ہم پر نظر پڑتے ہی جیسے ان کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی کیونکہ میں نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا تھا سرمت دھیرے دھیرے چلتا ہوا ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا رخصار پلک جھپکائے بغیر اس کو دیکھتی رہی پھر ہسنے لگی دیکھو ماہین یہ تمہارا بھائی باہمہ بن کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا ہے میں باہمہ نہیں ہوں ماما سرمت نے کہا اور ماں کی گود میں سر رکھ دیا رخصار نے لا شعوری طور پر ہاتھ کو حرکت دی اور سرمت کے سر پر ہاتھ پھیننے لگی وہ بری طرح چوکی اور ایک چیخ ماری سرمت میرے بچے ماما سرمت ماں سے لپٹ کے رونے لگا ماہین اہد اور موہد سب ہی بیتابی سے اس کے گرد جمع ہو گئے تینوں سرمت کو چوچو کر یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس کے ہونے کا یقین کرنا چاہ رہے ہوں پلاخر انہیں یقین آ ہی گیا کہ سرمت واپس آ گیا ہے میں اور سلیم میاں ایک صوفے پر بیٹھے انہیں دیکھ رہے تھے ہم اپنے وعدے پر قائم رہے سرمت نے وہاں گزرے دنوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا اور نہیں ہم نے پوچھا ہمارے لئے یہی کافی تھا کہ سرمت آ گیا ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ جمع رات کو سرمت اوپری پورشن میں چلا جاتا ہے اور صبح واپس آتا ہے اس دوران پورے گھر میں سندل کی مہک ہلکورے لیتی رہتی ہے ہمارے ہاں دنیا کے بہتری ان موسم بے موسم کے پھل اشیاء خردونوش موجود رہتی ہیں جو ہر جمع رات کو ہماری بہو بطور توفہ لاتی ہے ہم آج کل ایک ایسی بہو کی تلاش میں ہیں جو کہ سرمت کو اس شرط کے ساتھ قبول کر لے کہ اس کی زندگی میں جمع رات کے دن کا کوئی حصہ نہیں ہوگا